بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم محانہ نشیست کے پروگرام کا مقاعدہ راست طلاب تے پرانپاک سے مصرم اور طلاب تے پرانپاک کے لئے میں دعوت دیتا ہوں محمد علیہ سبھائی کو کہ وہ آئیں اور قرآن مجھے کی طلابت سے گوانا دینوں کو منفرد محمد علیہ سبھائی میری انٹرنیٹ سے کارتے ہیں وہ ریسرچ ہے کارتے ہیں وہ مسلمان ہوگی ہے اللہ ہماری کبھال پر پڑھتے ہیں وہ انٹرسٹر میں کارتے ہیں کارتے ہیں کارتے ہیں نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْأَسْرِ 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 اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِيهُ سَدْ اِلَّا الَّذِينَ عَامَلُوا وَالْأَسْرِ 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 قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے اور غب و صبر کی تلقیم کرتے رہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوئے مبارکہ میں تبارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر انسان عمل کریں اور سمجھ لیں تو یہ قرآن پاک کی ایک ہی صورت انسانوں کی ہدایت کے لئے کافی ہے عمل تب اللہ صدق اللہ جزاک اللہ پہلے ناکہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ درشی پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم سلام میریے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہبر حسنت جمیع ہسالہی حسنت جمیع ہسالہی سلو علیہ والہی مانگل اولا بکمالہی حسنت جمیع ہسالہی وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ اپنی پرائے کا غم کھانے والا وہ اپنی پرائے کا غم کھانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا مراد غریبوں کی برلانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا یتیموں کا مل جاں غریبوں کا ماہا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا ناظر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابتدائی کلمات کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب محمد اکتر نیازے ساتھ کو کہ وہ آئیں اور ابتدائی کلمات پیش کریں حضب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب ساتھ مرزز حاضرین ناظرین اور سامین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ میں نے جو الفاظ استعمال کی ہے خاتب کے لیے آپ سے گفتگو کا آواز کرنے کے لیے یہ بہت عام اور کامل سے الفاظ ہیں اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ جیسے آڈینس کے لیے یہ الفاظ کافی نہیں اس کے لیے ایک لفظ جو میں استعمال کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ اے رحم وردانِ شوق یہاں پر رحم ورد شوق کا اجتباہ ہے اور تعداد یہاں پر کوئی بیٹر نہیں کرتی یہاں ہر بندے کا جو تحقیق علم کی پیاس اور اور ریسرچ کے میدان میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہے دراصل اس کی قدرتی بس ہے تو اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے رحم وردانِ شوق کا لفظ ہے وہ استعمال کرنا شکریہ دوسرا محولہ یہ ہے کہ الحمدللہ اول تو بات کرنے کے مواقع کام ہوتے ہیں اور جو ہوتی ہیں وہ میں کوشش کار کروں کہ وہ نام ہوں مگر یہ تینکرس فورم کا فورم ہے کہ اس کی کشش اتنی ہے کہ اس نے ایک میگنٹ کی طرح نہیں بلکہ میں کہوں گا کہ ایک بلیک ہول کی طرح کھینچ دیا ہے اور اپنے اندر بم کر دیا ہے اس لیے جب کبھی میں سٹیج پر آیا تو میں نے کبھی کوئی کاغذ کٹکڑا نورس وغیرہ ڈیسٹیز کو ساتھ نہیں دیا مگر پچھلے پروگرام میں جناب ناصر سلطان صاحب جو ابھی میں تھوڑا سے جس کو کہتے ہیں تجلی دکھائی اور مجھے لگا کہ شاید اب ان کے جلال کے سامنے میرے جو خالی الفاظ ہیں یہ کام نہ آئے تو میں ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی ساتھ لے تو گھرانے کی بات نہیں یہ مطلب وہ سوکوڑے پورے کرنے والا مسئلہ نہیں ہے یہ کوئنٹس نہیں ہیں کہ یہ لکھے ہوئے لقات ہیں کہ جن کی ایک ایک نکتے کی تشریح کے لیے شاید کافی مفتدر کار ہو یہ الفاظ ہیں اور یہ اس لیے ہیں تاکہ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ حد عدد میں رکھ سکوں اور اس سے باہر نہ جائیں معزز حاضری ابلیس نے اپنی مجلس شورت سے صفاب کے ذرعان یہ تانہ دیا تھا کہ میں کھٹکتا ہوں دلِ یزدانِ کانڑی کی طرح اور تُو فقط اللہ اللہ ابلیس کے بچائے ہوئے کانٹوں میں سب سے خطبناک کانٹا تُوہینِ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مضبون صحیح ہے شاید اس سے خطبناک اور اس سے بڑا آزار امیز کانٹا رو اجاب نہیں کرسکتا اور اس کانٹے کا تواکر ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتن ہر ناپاک جسارت کے موقع پر پاسبانے حرمتِ رسول کے بہرِ بیتراؤں میں چھوٹی بڑی لہنیں اٹھتی ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ دم توڑ دیتی ہیں ہمارا ارتاش ہماری سطح پر اوبرنے والی لہنیں وہ دم توڑ دیتی ہیں مگر ابلیس بے دم نہیں ہوتا ابلیس اپنی اس حرکت سے بے دم نہیں ہوتا اور اس حرکت کو جاریوں ساری رکھتا ہے منظر نامہ کچھ یوں ہے کہ آگ ہے اولادِ ابراہیم ہے نمرود ہے پھر کسی کو پھر کسی کا انتہا مقصود ہے ابراہیم خلیلاللہ علیہ السلام آکش نمرود سے کندن بن کر باہر آئے تھے مگر کیسے اکبال اس کا جواب کچھ یوں دیتی ہیں فرماتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہمِ تماشائے لبے باؤں میں مجھے نہیں پتا کہ امتِ مسلمہ کی اس بے بسی کا علاج کہ کوئی کہ امرِ آفر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ بھی کہتا رہے کچھ بھی بکتا رہے کیری کیچر لائے خاکے بنائے فلمیں بنائے تقاریر کرے قرآن سوزی کرے اور ہم شادر نانے بلانت کریں اور اس کے بعد کسی کونے میں جا کر بیٹھیں بے بسی سی بے بسی ہے اور مجھے نہیں پتا کہ اس بے بسی کا علاج فنا فلہ میں ہے یا باقی بلہ میں ہے کون سا مستہ ہے وہ قادر ہوگا فنا فلہ کا مستہ ہے یا باقی بلہ کا مجھے جو معلوم ہے وہ یہ ہے کہ عقلینِ ولایت کا تاج ہو عقلینِ ولایت کا تاج ہو یا خلیلِ قبریہ کا عجاز دونوں میں سے کوئی چیز بھی دل دریار کی تلاکن خیزی کے بغیر ممکن نہیں ان میں سے کوئی چیز بھی دل دریار کی تلاکن خیزی کے بغیر ممکن نہیں اور مجھے یہ پتہ ہے کہ اہلِ ایمان کے دلوں کی وسط سمندروں کی گہرائی اور گیرائی سے بڑھ کر ہے اور ہر دل اپنے اندر سے ایسا سنامی براؤت کر سکتا ہے جو عبلیس کے کانٹوں اور نمرود کے آتش کدے کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے ہر سنامی کی گشت پر ایک توانائی موجود ہوتی ہے جو پانی میں ایسی لہنیں پیدا کر دیتی ہے جو پہاروں کی طرح بلند اور ایٹم بان کی طرح طاقتور ہوتی ہے یہ توانائی اپنا جادوں کیسے جگاتی ہے کس سوال کا جواب سائنستانوں کے پاس ہوگا مگر مردِ مومن کے دل میں موجود قوتِ عشق کب اور کیسے اپنا لوحہ مروا کر ایسا سنامی بند پائے گی جو طوفانِ نوح کی مانت اس انسانیت کچھ روایت کو غرب کر دے جو محسنِ انسانیت کے مقدس نام کو عالوگہ کرنے کی ناپاک کوششوں سے عبارت ہے مجھے یقین ہے کہ اس بے بسی سے باہر نکلنے کے لیے ایک لفظ گردش، جدو جہد، کوشش اور ستگل کا ہے اور اس کا سب سے بڑا استعارہ زبیہ اللہ علیہ السلام کی ایڑ یا زگڑنے کی سنت ہے آج کی تقریب کے مہمانِ جنابِ صدر صاحب زارہ صاحب تشریف لا چکے ہیں نام، کام اور مرتبہ کسی طرف کا محتاج نہیں ایک صدا ہے کہ ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمد کریں مجھے یقین ہے کہ ایک علامت ہے چھوٹا بچہ شیر خار جس کو کہا جاتا ہے شیر خار بچہ ایک خوبصورتی کی بھی علامت ہے معصومیت کی بھی علامت ہے مگر ایک طرح سے وہ بے بسی کی بھی علامت ہے اپنا وہ ضروری کام بھی خود سے نہیں کر سکتا تو اس بے بسی کے اندر بھی گردش، ہرکلت اور سٹرگل جب آتی ہے تو اس کے لئے ہمیں اس حضیم الشارج بستی زبیہ اللہ علیہ السلام ان کے ایڑیوں کی دھگڑ جو ہے وہ یاد آتی ہے جب وہ بنجر بے آبو گیا سرزمین میں ایڑیاں دھگڑ رہے تھے تو زمین سے زمزم جاری ہوا تھا تو پھر میں اور آپ اگر میں آپ سے یہ کروں کہ آئیے ہم بھی اپنی بے بسی کا علاج ایڑیاں رگڑنے سے کرتے ہیں یہ نسلک کارگر تو ہیں نا تو چلیں ہم ایڑیاں رگڑ لیتے ہیں ایڑیاں رگڑنے سے ہم اپنی دفتگو کا آواز کرتے ہیں تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ کہاں کس سرزمین پر یہ ایڑیاں لگنی جائے سیاست کے نیدانوں میں حکومت کے ایوانوں میں اقوام متحدہ یو این اے کی بھول بھلڑیوں میں یا قصرِ عبیس جس کو وائٹ ہونس کی کہتے ہیں یا پھر قصرِ عبیس کی غلام بردشوں میں یہ ایڑیاں آخر رگڑی جائیں تو کہاں رگڑی جائیں ان مقامات پر تو ہم ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ٹھک چکے ہیں اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ غرض مت دیوانہ ہوتا ہے ہم کے برس تھے توہین کا عمل جانی تھا تو ہم کیا کرتے سوائیس کے ان مقامات تعلق کرتے ہیں اور وہ ان تمام مقامات کا جن کا میں یہاں ذکر کروں گا تو اس بات کا خدشہ ہے کہ اتنے جو معزز اور صاحب علم مہمان ہیں دراصل ہم جن کیلئی یہاں اکٹھے ہوئے ہیں ہمارا یہ اجتباع جو ہے وہ میری سماس راشی کے لیے نہیں ہے وہ ہمارے معزز مہمانوں کی علمی اور عدوی جو فرمودات ہیں ان کو سننے کے لیے ہیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کے لیے ہے تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ ایڈیاں ہم نے نگلی کیونکہ ہم سے یہ توہین برداشت نہیں ہو لی تھی اور آپ مجھے یہ کہیں گے کہ آخر ہم ایڈیاں کیوں نگلیں ان مقامات سے پہلے کیا کوئی خیر برامد ہوا ہے جو آئندہ کسی خیر کی کسی بھی خیر کی امید لگائی جائے ہیں تو پھر ہم جائیں جو جائیں کہاں میں آپ سے جانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں بس اقبال کی اس ققار پر کاندھ رہیے اقبال کی بات کو دل سے سنیئے اقبال سے باتے ہیں قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دہر میں اسم محمد سے اجالہ کر دے ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان اہلِ ریاضت اور اہلِ تصوف اہلِ ریاضت اور اہلِ تصوف کے ترجمان موجود ہیں آئیے ان سے ہر پست کو بالا کرنے کا وہ طریقہ معلوم کرتے ہیں جو اولیاء اعظام کے ہاں رائٹ ہیں تشریف لاتے ہیں محترم جناب سلطان ناصر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آج کے امان سیدھت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشی میں تاریماتیں تصدق ہوں اس کے ہمارے پرکزی میں امان جناب سلطان ناصر صلی اللہ علیہ وسلم اور دیرے صدارت جناب ساکھ زادہ حافظ حامد رضا صاحب میں اپنے دن کے ادھا کے آئے سے میں کچھ حامدی کہتا ہوں تو ہمارے پرکزی فرائجر اور پرکزی میں ہمارے پرکزی میں ابھی میں جناب سیاکور برائی پورٹ پرسٹ کے چین میں جناب محترم حاور انور خاندہ صاحب سے پرسٹ کرتا ہوں پر اس چین میں درشید آئے جناب حاور انور خاندہ صاحب ملا تھا کہ پرکزی میں دوسری نشیف پچھلے مہینے ہماری ایک نشیف ہو چکی سیرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں تعلیمات تصوف اس کا تھوڑا سا خلاسہ بیان کرتے ہوئے آج کے پروگرام کو وائن اپ کریں گے اور میں بلا تخیر دعویٰ دیتا ہوں جناب مرکزی مہمان ہمارے آج کے سلطان ناصر صاحب کو کہ وہ آئیں اور ہمارے دنوں کو اپنی کلمہ سے بنابت کریں ناپردو بولنسل جیے رس ملک کریں اس میں جائے ربان ستگی مسئر رجیبکار سہزادہ دنشد صاحب فنکر سورم کے سائزبان ریزارل نہیں سیرے سیڈی سینجل ورگر مہمانہ کی گرم بلخصوص جناب تمیر عباس صاحب جنہیں دیکھ جائے ہیں ہمیں اپنے انتہائی محبوب و مطلق بزرگ حضرت سلطان اشترکاتی سے مجھلا لئے کی یاد تذار ہو جاتی ہے آپ کی مطلقی بلیلوں کی باعث سارے کی باعث ہے ہمجھے خفستی کی یاد تذار ہوتی ہے تمہیدی کلمات میں وقت ضائع کیا بغیر سب سے پہلے پیشلی دفعہ جو ہم نے مطلقی اس کا احلیق ہے ایک حیادہ پیش کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد معاوی چلیں گے پہلا جو فوائرن ساموی یہ تھا کہ یہ تصوف ہے یہ بات کرنے سے نہیں بلکہ یہ ایک لیبارٹری قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے جس میں اس کے لیبارٹری اکسپریمنٹ کرانے والا ہوتا ہے اور اس کے لیے میں نے ارز کیا تھا کہ مجھ جیسے کے مثال سہل سنندر پر کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے والوں کی ہیں مجھار میں کیا ہوتا ہے ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں جو کچھ ہم نے مدرگوں کی جوتھیاں سے بھی کہتے ہیں مجھ سکھا وہ آپ نے شیئر کر دیتے ہیں اس کے بعد اس موضوع میں بات ہوئی تھی دیفنیشن میں بیان کرنے کی کوشش کی تھی ظلم عدل اور احسان کی اور یہ ارس کیا تھا کہ ہماری اسطلاحات کے مطابق اسلامی اسطلاحات کے مطابق وہ کفر ہے وہ ظلم ہے ایمان ہے وہ عدل ہے اور در تصوف ہے وہ احسان ہے گوئے عدل سے اوپر قرد جائے اس کے بعد ہمیں تصوف کی لوگوی تحقیق کیوں کچھ بات کی تھی لیکسکل بیسس پر ہم نے اسے دیکھا تھے کہ تصوف کا لفظ کہاں سے لکھنا ہے اس کا اشتقاط کیا ہے اور ہم اس نتیجے میں پہنچے تھے کہ اس لفظ کا اشتقاط کچھ بھی ہو تصوف سے ہماری مراد مردانِ راہِ رزاق اب اگروہ ہے جو اتباعِ شریعت اور تذکیہِ نفوس کے ذریعے انفانِ حق اور خدمتِ خلق کے مقامات پر فائز ہوتے ہیں اور اسی اصلاح میں ہم نے ذکر کیا تھا اصحابِ صوفہ کا بھی لفظِ صفحہ کا بھی ذکر کیا صفحہ کا بھی ذکر کیا یہ گفتگو گذر شکری ہے اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ قرآنِ مجید کی روشنی میں علیاءِ اکرام کون ہے اور ہم اپنی گفتگو سے اور متعدد آیاتِ قرآنی سے اس نتیجے سے پہنچے تھے کہ قرآنِ مجید جو علیاء کی تحریف کرتا ہے اس میں دو بنیادی چیزیں ہیں پہلی چیز ہے ایمان اور دوسری چیز ہے تقوی جب کسی میں ایمان یا تقوی سے کسی ایک چیز کا بھی خودان میں ظر آئے تو اس کا ولایت کا دعوت رس نہیں ہو سکتا وہ صاحبانِ تصوف میں سے نہیں ہے یہ ہم نے ذکر کیا تھا تو اس کے بعد ہم نے بات کی تھی جیحان و مجاہدہ کی کہ تصوف میں ایک مجاہدہ ہوتا ہے جیسے آپ نے ارس کیا جیسے ایک سائنٹیس کے بارٹری میں اپنا کام کرتا ہے اور پھر بڑی تفسیہ کے بعد وہ پہ کسی نتیجے میں پہنچتا ہے اسی طرح جو صاحبانِ تصوف ہیں وہ بھی پہلے مجاہدہ کرتے ہیں تو مجاہدہ وہ ان کے اپنے نفوس کے ساتھ ہوتا ہے ان کے اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے اپنے دل کے خششے کو صاف کرتے ہیں انسپلمنٹ کرتے ہیں اس کے بعد دیگر کئی طرح کے مجاہدے کرتے ہیں وہ جب ایکسپلمنٹ سے گزر کے باہر آتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ سونا آگ میں تب کندل ہو جاتا ہے تو اس طرح کے کندل ہو چکے ہوتے ہیں ان کے جو خصائص ہیں ان کی جو ہمتیں ہیں ان کی جو عامات ہیں ان میں اضافہ ہو چکے ہوتا ہے پھر ہم نے اس کے بعد بات کی تھی کسب اور وہب کی اور اگر آپ کو یاد ہوں تو میں نے یہ ارس کیا تھا کہ اولیاء کی لوگ اس میں ہوتی ہیں ایک کسبی ہوتے ہیں اور ایک وہبی ہوتے ہیں تو کسب سے بلات محنت ہے تو یہ محنت فارے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے محنت سے راہی تصمف میں جیسے مجاہدے کام نے ذکر کیا ہم مجاہدہ کر کے آتے ہیں اور پھر وہ اپنے مقامات حاصل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا و کشمدی حاصل کرتے ہیں جو کہ باہر حال ایک ہر مسلمان کا ایک خانش کی منزل ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہیں وہ کسب کرتے ہیں دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چل لیتا ہے یعنی وہ مجھتبا لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں چل لیتا ہے وہ وہبی ہوتے ہیں یا جنہیں اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ مادرزاد ملی ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی سرشت میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ جلائف کا مادہ رکھ شوڑا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے آخر میں کچھ انسٹینسز پیش کیے تھے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کون کون سے ایسے مقامات ہیں جن سے صوفیاء کے نام انسپریریشن لیتے ہیں اور کون کون سے ایسے مقامات ہیں جو تصوف کے مختلف مدارش کے بارے میں ہمیں علم اور آگاہی فرام کرتے ہیں اس میں ہم نے متعدد اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد کہ متعدد واقعات بھی بیان کی اور احادیث بھی بیان کی یہ تو تھا عیادہ اب ہم آگے چلتے ہیں آج یہ کی جو ہماری مختبو ہے اس میں میری کوشش ہی ہوگی کہ میرا بین فوکس قرآن مجید کی حوالہ جاتے ہیں تو میں تصوف کی مختلف تعلیمات پر قرآن مجید کے مختلف حوالے پیش کروں گا جو ایک طرف تصوف کی تعلیمات ہیں ان کو واضح کرنے کی کوشش ہوگی اور دوسری طرف اسامر کا ثبوت ہوگا اور اسامر کی بہین دلیل ہوگی کہ تصوف کی جو حقیقی تعلیمات ہیں ان کا اصل سچشکو قرآن مجید ہیں ان کا سچشکو قرآن مجید ہیں جو الزامات نگائے جاتے ہیں کہ تصوف اسلام میں وہ فلا مذہب سے آیا فلا روایت سے آیا فلا تحزید سے آیا ان کا انشاءاللہ آج کی مرتبو میں آپ کو جواب مجید آئے گا سب سے پہلے میں جہاں سے آغاز کروں گا وہ ہے تصوف کی ضرورت یا روحانیت کی ضرورت یہ بڑے دلچسپ پوائنٹ ہے امید آپ سمجھنے کوشش کریں گے جائے کریں گے کہ کوئی بھی تحزید کوئی بھی مذہب یا جیسے آپ کچھ ایسی سوسائیٹیز ہیں جہاں ریلیجن لیسنس کا ایک تصور ہے ان کے بھی اپنے کوڈز ہیں مثل چینل کی سوسائیٹی دیکھیں وہ اس بات بڑا فخر کرتے ہیں کوئی بھی سوسائیٹی وہ انسانی انسٹنٹس کو انسانی جبیلت ان کو چاہے وہ انسٹنٹس حیاتیاتی ہیں چاہے وہ سوشل ہو سماجی ہو چاہے وہ نفسیاتی ہو یا دوسری اقسام کی ہو جتنے بھی انسان کی جبیلتیں ہیں یومن انسٹنٹس وہ چیزیں ہیں جو انسان کی سریشت میں ودیت کر دی گئے ہیں جس کے لئے اسے میرے اپنی کر دی گئے ہیں جتنے بھی تحزیدیں ہیں دنیاں کی وہ انسانی یا ادیان ہیں وہ انسانی جبیلتوں کو یومن انسٹنٹس کو کوڈیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسے چینلائز کرتے ہیں یعنی جبیلت انسانی وجود میں موجود ہے اب تحزید کا یا مذہب کا یا اس دین کا کیا عمل ہے کہ وہ اس جبیلت کو ایک کوڈ مویا کر دیتا ہے ایک چینل مویا کر دیتا ہے تاکہ انسان کے لئے اس جبیلت کی تسکیم بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ معاشرے کے لئے منفی یا مذہب بھی ثابت نہ ہو مثلا ایک جبیلت ہے جسے بھوک کہتے ہیں ہنگر اب اس جبیلت کو مٹانے کے لئے ہنگر کو مٹانے کے لئے مختلف تحزیدوں نے مختلف مذہب نے اپنے اپنے طریقے بتائے اور اسلام نے حلال اور حرام کی ایک باقیادار طریق سے کہا ہے کہ یہ حرام ہے یہ حلال اسلام آپ کو اپنی جبیلت جو بھوک کی ہے رنگر کی ہے اسے مٹانے کی اجازت دیتا ہے لیکن within limitations آپ کو ایک کوڈیفائی کر دیا اس طرح سے ریپروڈکشن یا سیکس یہ ایک انسٹنٹ ہے ایک جبیلت ہے اسے مٹانے کے لئے تمام مذہب نے تہذیبوں نے اپنے اپنا ایک دائرہ کر دیا اسلام نے اس پہ ایک نکاح کا تصور دیا جو کہ اس جبیلت کو تسکین دینے تو ایک پاکیزگی عطا کر دیتا ہے اسے ایک موسن عطا کر دیتا ہے اس طرح سے دوسری سماجی اور حیاتیاتی جبیلتیں ہیں جن کے لئے اور جب ہم اسلام کو دینی فطرت کہتے ہیں تو اس سے ہماری یہ بھی مراد ہوتی ہے کہ انسان کی بھی فطرت کے مطابق اس کو اس کی فطرت کے مطابق چلنے طریقے کا سکھاتا ہے کہ وہ کیسے اپنی ذات کی فطرت اور پھر کائنات کی فطرت کی مطابق اس میں ان حرم نہیں وہ اپنا کردار ادا کر سکے اب یہ تو ذکر تھا انسان کی حیاتیات اور اس کی نفسیاتی جبیلتوں کا اسی طرح سے ایک جبیلت جو انسان میں عبدیت کی گئی ہے وہ رومانی جبیلت ہے رومانی جبیلت یعنی انسان میں ایک ایک خواہش ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ وازوں کا خواہش دب جاتی ہے بچپر میں زیادہ ہوتی ہے سوال کرنے کی خواہش چیزوں کو جاننے کی خواہش چیزوں کی حقائق کو سمجھنے کی خواہش یہ انسان میں جبیلی طور پر بدیت کر دی گئی ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جبیلتیں ہوتی ہیں ان کا زیادہ تر تعلق انسان کے جیند سے ہوتا ہے اور کچھ تو کچھ تعلق انوارمنٹ سے ہوتا ہے مطلب جس کو ہم اپنے زبان میں کہتے ہیں کہ ایک تخم تاثیر اور ایک اثر صحبت تو اس میں تخم تاثیر بھی ہوتی ہے اثر صحبت بھی ہوتا ہے تو یہ جو انسان کی رہانی جبیلت ہے کہ جو اسے کائنات کے متعلق سوچنے پہ اپنے ذات کے متعلق سوچنے پہ اپنے خالق و مالک کے متعلق سوچنے پہ اور اس کائنات کی حقیقت کو سمجھنے پہ انسان کو جو جبیلت اکساتی ہے جسے ہم سپیرچول انسٹینٹس کہتے ہیں اس سپیرچول انسٹینٹس کو کوڈیفائن یا چینلائز کرنے کے لئے بھی مختلف سوسائٹیز نے اور مختلف مذاہب نے اپنا اپنا ایک میکنزم مرتب کیا ہے مثلا ہندوز کے نام ریکھیں وہاں یوگا کے کمسٹ آسو ملے گا میں نے صدیر میں یوگا کہا تو بڑا کمسٹ آسو ملے گا عیسائیت نے اگر آپ دیکھیں وہاں ہم مستیسزم کا کانسٹ کلتا ہے جسے ہم صدیریت کہتے ہیں یہ کئی لوگ تصوف کا ترجمہ مستیسزم کرتے ہیں انتائی غلطت ہوئا ہے براہ ملالوانی تصوف کا ترجمہ مستیسزم نے کریا کی کہ مستیسزم نے کسیانے کی نیسائیت میں اسلام نہیں ہے مستیسزم کی کچھ اور رونز اور ڈیبلیشنز ہیں جو اسلامی تصوف کے لئے ہیں اب ہاں عیسائیت ہے اس میں جو روحانی تصوف کی تسکین لئے اس کے لئے ہم نے جو میکنزم دیا اسے ہم مستیسزم کہتے ہیں اس طرح سے چائنہ میں آپ دیکھیں وہاں کنگ فو ہے میں پہلے یہ سمجھتا تھا کہ کنگ فو ہے یہ کوئی نڑائی اور ڈیزیزال اور سمجھ سائٹن یا کلی اس طرح کی چیز مجھے کچھ ارسا پہلے چائنہ جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں کنگ فو کو میں نے کچھ قریب سے دیکھا اور مجھے میں میں ایسا پہلے چاہتے ہیں کہ وہاں سے جسمانے نہیں ہے اس میں منٹل اکٹیویٹی اور سپیرچل اکٹیویٹی بھی ہوتی ہے اس میں نے اس کو بھی نہیں تو وہ ایک سوسائٹی ہے اس نے اپنی روحانی جویلت کی تسکین کے لئے ایک سسٹم رکھا ہے تو جب تصوف ہے تصوف اسلام کا دین فطرت کا روحانی جویلت کی تسکین کا ایک میکنزم ایک چینلائزیشن ہے یعنی تصوف کے ذریعے تصوف کی تعلیمات کے ذریعے قرآن مجیر نے انسان کی جو روحانی جویلت ہے اس کی تسکین کو ایک کوڈیفائیڈ طریقہ دے دیا ہے اب دیکھیں روحانیت کی تجربات کے تو کئی طریقے ہیں جیسے بھوک مٹانے کی کئی طریقے ہیں بھوک مٹانے کا ایک طریقہ ہی ہے جو کچھ آپ کے سامنے آتا ہے آپ تانے لیکن اسلام کہتا ہے نہیں اس طرح سے آپ نے بھوک مٹانے آپ نے اپنے اس جویلت کو اپنی انسٹنٹ کو تسکین دینی ہے اسے سیٹسفائی کرنا ہے اس انسٹنٹ کو لیکن مجھن سرٹن لیمیٹیشن بلکل اس طرح سے روحانیت تو کئی طرح سے اس کے لوگ حل نکال سکتے ہیں لیکن اسلام نے اس روحانیت کو کوڈیفائی کیا اور وہ کوڈیفیکیشن کیا ہے وہ چینلائزیشن کیا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وعے کامل ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وعے کامل آپ کی شریعت متحرہ اور قرآن مدیت ان دو چیزوں کو سامنے رکھیں جو کہ دراصل ایک ہی چیز دو مختلف صورتے ہیں یا ایک ہی سکھے کے دو مختلف روح ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مظر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر کسی وہ قرآن کی تفسیر دیکھنے ہو کہ تم نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو مجسم دیکھنے ہو تو کوئی ایک ہی سکھے کے دور رفع ہے ایک ہی حقیقت کے دور مطلب انداز ہیں تو قرآن مجید نے اسلام نے جو انسان کی سپرچل انسٹینٹ کی کوڈفیکیشن کا اس کی چینلائزیشن کا جو طریقہ بتایا ہے وہ تصوف ہے جسے ہم تصوف میتے ہیں یہ بات اگلی چیز یہ کہ اسلامی تصوف کے معاخذ کیا ہیں اب جیسے کہ میں نے ارس کیا کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اسلامی تصوف کا جو معاخذ ہے وہ یونمی فلسوہ ہے کسی نے یہ کہا کہ جناب یہ تو برے صغیر کی جو ہندی نوایات ہیں ان سے یہ تصوف ہوتا ہے کسی نے کہا جی اس پر بودمت کے اثرات ہیں کسی نے کہا جی یہ جو مسیحیت میں سے محبت کا تصوف نکلتا ہے تو یہ جو صوفیاء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو یا یہ جو محبت کا ایک بڑا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے محبت کا ذکر آتے ہیں تو محبت پر چونکہ مسیحیت میں کافی زور سے بات کی گئی ہے تو شاید یہ وہاں سے چیزیں نکلیں اس کے آپ کو مثال دوں کہ یہ ایسی باتیں گرنے کی مثال کیا ہے اس کی مثال بلکل احسے ہے کہ جیسے آپ کو کوئی شخص کہے کہ قرآن میں نماز کا کوئی ذکر نہیں ہے قرآن میں آپ چونکے کی حیرت قرآن میں نماز آپ کو بتائیں کہ قرآن میں نماز کا ذکر نہیں ہے آپ جنتے قرآن میں نماز کا ذکر نہیں ہے تو نماز کا ذکر کہاں ہے نماز کا ذکر تو آپ کو ملتا ہے ایرانی روایہ آپ میں سے اور جو لفظ نماز ہے یہ تو غطر فارسی لفظ ہے اور یہ زردو سکھتے ہیں لوگ جو زورسٹرین ڈیلیجن کو مانتے تھے وہ جو اپنی باتیں کرتے تھے اس کے لئے ازار کو لفظ نماز استعمال کرتے تھے تو نماز کو اسلام سے کہنی کوئی طرح نہیں نہیں تو اس کے جائے جواب اور اس کے ہی جواب دیں گے کہ بھائی نماز تو ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اس نماز سے ہماری مراد صلات ہے صلات کے قرآن مجید میں بارکہ مکلا ہے اور صلات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں بودھا احمد پائی گئی ہے اور صلات وہ چیز ہے جو کہ امت میں معبول گئی ہے تو جب ہم نماز کا ذکر کرتے ہیں تو نماز سے ہماری مراد ایرانی ہماری نماز نہیں ہوتی ہے نماز سے تو ہماری مراد زردوشری نماز نہیں ہوتی نماز سے تو ہماری مراد صلات ہوتی ہے تو صلات جو کہ جس کا قرآن مجید میں اور صلات طیبہ میں اور جس کا امت میں جو کہ معمول بھی ہے اور جس میں کوئی ہمارا اختلاف ہی نہیں ہے امت کے کسی مصبت کا کسی مکتب فکر کا اس پہ اختلاف نہیں ہے نماز کی فرضیت کے بارے نہیں تو ہم تو اس نماز سے ذکر کرتے ہیں تو جیسے یہ ایران تھا کہ اگر آپ نماز کا جو لفظ ہے یہ دردوشت سے آیا ہے یہ بالکل اسی طرح کی مثال ہیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ تصوف اسلام میں فلاں طرف سے آیا ہے تو یہ جلوش آسد میں مقدمہ لکھا ہے کشف المحجوب کا اس میں بڑا تفصیل سے ہم نے اس کو ذکر کیا ہے کہ جو اسلام کے تصوف کو دیگر مظاہب سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے بڑا تفصیلی جواب آت دی ہیں کمی موقع ملے تو پڑھئے گا یہ آپ کو کار فرماؤں تصوف کی اساس خالصتاً قرآنی میں آج کی ہماری گفتگو جو باقی ہونے والی گفتگو ہے سوائے آخری حصے کی وہ قرآن مجید کی ان مختلف آیات پر ہوگی جس میں تصوف کی مختلف تعلیمات کو بیان کیا گیا ہے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں ذکر تصوف کی اس بڑی بنیادی تعلیم ہے حضرت سودان گارے پر سودان باہو فرماتے ہیں جو دم غافر سو دم کافر سو دم کافر سن مرشد اے سمجھایا ہو ایک اور مقام بھی آپ فرماتے ہیں وَهُوَ نَفْسُمْ غَيْرُ ذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ مَعِيْتُمْ کہ ایک سانس جو اللہ حضر و جائے کی ذکر سے غافل ہے گویا کہ وہ زندہ سانس نہیں ہے مردہ سانس ہے ذکر کے حوالے تمہیں مجید سے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ تعالیٰ فَاسْقُرُونِ يَاسْقُرْكُمْ وَاسْقُرُونِ وَاسْقُرُونِ بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرمی بات اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو اسی طرح سے ارشاد ہوتا ہے يَا أَيُوَ اللَّذِينَ آمَنُ اسْقُلُ اللَّهِ ذِكْرًا قِسِدًا فَاسْقُرُونِ عِذَابِ آیَتْ اِتَالِسِ اے ایمان والو اللہ کا کسرت سے ذکر کرو ذکراً قسیدہ ایسا ذکر کرو جس میں کسرت ہو تنگی نامی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ڈیپریشن میں آج پر ڈیپریشن کی بڑی شگاعت کرتے ہیں اور نفسیاتی مسائل میں مضافہ ہو رہے ہیں فرماتے ہیں اب وہ کہیں سے سکون نہیں ملنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دستِ ہر نا اہل بھی مارت قلت سوِ مادر آکتی مارت قلت ہر نا اہل کہا اپنے دمار کر رہے گا اپنی ماں کی طرف آپ کی طوازی تھی مارت آئے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دلوں کا سکون ہے دلوں کا چین ہے خبردار سفیاء اکرام کے ہم ذکر میری بات ہے یہ سورہ النات کی آیت نمبر 18 سورہ الکحف کے آیت نمبر 26 وَحَذْكُ الْرَوْوَعَةَ وَعِذَا نَسِيْتَ اس آیت کے حوالے سے آپ کو بڑی دلچسپ آہ دھتا ہوں شاید آپ کو یہ تفصیر اکثر زندوں سے نام کی جائے اس کا پہلے طرز معصول دیں وَذْكُرْا اور ذکر کریں رَبَّا کا اپنے رَبَا کا اِذَا جَبْ نَسِيطَا آپ بھول جائیں کوئی اپنے رَبَا کا ذکر کریں جب آپ بھول جائیں تو اکثر مفسرین میں اس کی یہ تفصیر فرمائی ہے اور اسے قضا نماز کے جو مسائل ہیں ان سے جوڑنے کی کوشش کی ہے اور یہ اس کی تفسیر کی ہے کہ جب آپ نے اپنے رب کا ذکر کرنا ہو اور آپ اس سے رب کے ذکر کرنے کو بھول جائیں تو جب کسی وقت آپ کو یاد آ جائے تو اس وقت آپ اپنے رب کا ذکر کر لیں کوئی اپنے نماز پڑھنے چاہیے ایک ذکر کا انداز ہے آپ نماز پڑھنا بھول گئے تو جب آپ کو یاد آ گیا تو پھر آپ اپنی اس بل کو وہ قضا کو گویا کہ ادا کریں گے صوفیہ اشتہ اس کی اور تفسیر کرتے ہیں اور وہ سنیئے پڑھیں اجیب تفسیر ہیں وہ کہتے ہیں باز پھر رب کا اضاف نسیتہ اضاف نسیتہ جب تم بھول جاؤ کہتے ہیں کہ اپنے رب کو اس وقت یاد کرو اس انداز سے یاد کرو کہ جب تم سب کچھ بھولا چکے ہو گوئے تم رب کو جب یاد کرو اپنے برطن کو دل کے برطن کو مکمل دھو دو کہیں کسی برطن میں ہم نے دون ڈالنا ہے شہد ڈالنا ہے تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اسے پہلے دھو لیں اسے پاک کہتے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی غلازت کمی کتا ہی رہ جائے ہیں جو ہم پاک چیز اس برطن میں ڈالیں گے اس پاک چیز کی پاکی زیریں کوئی کمی نہ آ رہے اسے دھو لیتے ہیں اس طرح سے سو سیحاں فرماتے ہیں وزکِ ضربہ کا اضاف نسیتہ اپنے رب کا ذکر کریں جب دنیا ہم آپ کے اسے نزان ہو رہے ہیں اور اپنے رب کا ایسا ذکر کریں کہ آپ دنیا کو بھول چکے ہیں کہ دنیا کی آمیزش، علامت، آلودگی یا کرپشن یہ اس میں شامل دھکنا ہوں اس انداز سے اپنے رب کا ذکر کریں ذکر کی ام نے مفتگو کی محبت ہے علاقی سوفیاء کی تعلیمات کا ایک بڑا بنیادی نکتہ ہے اور مہترزین یہ کہتے ہیں کہ محبت کا کونسپٹ ہے یہ تصوف میں جس طرح سے عیسائیت سے آ رہا ہے صریعت سے آ رہا ہے میسٹری سلم سے آ رہا ہے میسٹری سلم سے نہیں آیا محبت کا تصور ہے یہ خالص سطح اسلامی اور قرآنی تصور ہے اس کے دلائل دیکھئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوڑا الوکرہ آیت ایک سکرہ سے اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں محبت نہیں کرتے ہیں شدید محبت کرتے ہیں کہ محبتوں کا محبتوں کا محبتوں کا محبتوں کا محبت اللہ تعالیٰ کی ساتھ ہوتی ہے صلحہ علی ابدان آیت ایک دیس قرآن اندنتو تربون اللہ حتی بہولی یقب پشرا اہل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دی جائے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباہ کرو اللہ تمہیں محبوب رکھتے گا ایک وقت آیت مبارکہ ملاحظہ فرمائی سورہ علبائدہ کی آیت میں مچھے بند ہیں اس میں فرمایا جس میں اللہ تعالیٰ اپنی آئیڈیای قوم کی خصوصیات بیان کرتے ہیں کہ وہ اگر ہم منحیصل قوم ہم چاہتے ہیں کہ منحیصل قوم اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ہو جائیں تو ہمیں کون کو انسی کوئیٹی ہوگی چاہیے کون کا حیث آیت مجھے بڑی خوبصورت ہے بڑی عام ہوگیا تھا اس کو تسلیح سے اس کی تفاثیر دیکھئے گا اس کی تفاثیر دیکھئے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر گیا ہے اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو گیا ہے اندین ایمی اپنے دین سے فَصَفَيَاتِ اللَّهَ بِقَوْمِنْ تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم بھیجے گا جس اب آگے اگر کوئی پھر گیا آپ کے دین سے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب آگے اس قوم کی خصوصیات بیان کی گئیں یہ اللہ تعالیٰ کی ایڈیل قوم ہے اور کیا ہے ہمیں اس طرح کی قوم بھولنا چاہئے اس کی پہلی خصوصیت کیا ہے وہ جو اللہ تعالیٰ اپنی آئیڈیل قوم فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ یو ہلو ہوں بھولی خصوصیت کہ وہ جو قوم ہیں وہ ایسے قوم ہیں کہ وہ اللہ سے محبت کرتی ہے اور اللہ ہم سے محبت کرتی ہے ایک خصوصیت ہے دوسری خصوصیت اَذِلَّتِ الْاِلْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّتِ الْاِلْاِلْكَافِرِينَ یہ اس کا بھی ترخمہ ہے وہ ہلکہ اے یارہ تو بری شم کی طرح درد رضمِ حق و باطل ہو تو پولا دے جس سے جگرِ لالا میں ٹھنڈک ہو مشورن سہراؤں کے دل جس سے دہل جانے ہیں یہ وہ مردِ مومن ہے جو ربی اکن صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہے کہ جو جمال اور جمال اور جنال کا بیت وقت پہتے ہو جنال بھی ہو جمال بھی ہو وہ ہلکہ اے یارہ جمال تو بری شم کی طرح درد رضمِ حق و باطل ہو جلال تو فولا دے یہ دونوں خصوصیات یہ قرآن مجید میں مختلف مقامات میں علیدہ علیدہ بیان کی گئی ہیں لیکن اس آیت میں یہ اکٹھ یہ ایک جگہ بھی بیان ہو گئی ہے اَزِلَّةِنَا لِلْمُؤْمِنِينَ تو مومنوں کے لئے وہ بڑے نرم دن ہوتے ہیں اَعِزَّةِنَا لِلْكَافِرِينَ وَمُؤْمِنَا لِلْكَافِرِينَا لِلْكَافِرِينَ یحِوجآ گِعِ فَيْسَ بِحِرِينَا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اس جہاد سے مراد جہاد بن نفس بھی ہے جہاد بن صرف بھی ہے کہہ کتاب بھی ہے اور عملی سماجی جہاد بھی ہے کے جو معاشرے میں معاشرے کو صاف کرنے کیلئے کریب شرم کو ختم کرنے کیلئے لحمہ لحمہ پہنے مج Congrats proceed اور علیاء کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ بہت خصوصیت ہے یہ ہم میں سے ایک سر لوگ کوئی سی کمپلیکس میں رہتے ہیں، اگر میں نے کچھ کام کیا تو وہ فلاں کیا کہے گا اگر دھلی اچھا کام کر دیا تو وہ بڑوسی کیا کہے گا، مجھے ملامت کرے گا فران پر صرف ماتا ہے کہ، ملاء یخافون اللہ مطلعائن تو یہ اچھے لوگ کون لوگ ہوتے ہیں؟ کہ ملاء یخافون اللہ مطلعائن یہ ملامت کرنے والے کی ملامت سے ایک خوف نہیں کھاتے انہیں اس چیز کا خوف نہیں ہوتا کہ کچھ مجھے ملامت کرے گا اگر وہ حق کے راستے پہ ہے وہ سچ کے راستے پہ ہے یہ ڈر بھی ہوتا ہے نہیں ڈر ہوتا ہے بے خوف ہوتا ہے کوئی ملاوت کرتا ہے بھلے کہتا پہ ہے کوئی برا کہتا ہے بھلے کہتا پہ ہے کوئی پریشانی سے پہلے بھلے پریشانیاں دیتا پہ ہے ہم وہ کام کریں گے جسے ہم حق اور سچ اور ضرور سوچھتے ہیں تو یہ اللہ علیہ کی رشانی ہے ظالم فضل اللہ یعنی شاہ و اللہ واسم علی کہ اللہ کے فضل حضی سے عطا فرما دے اور دیانے رب سے پہلو دے یہ محمد الہی کی بھی سورہ مضمت آیت نمبر 8 واسم اس میں رب کا وطبطل رہنی تبدیدہ ہو اور اپنے رب کے اسم کا ذکر کیجئے آپ سب سے ٹوٹ کر اس کے ہو رہی ہے یہ چیز آپ کو تصور کی تعلیمات ملتی ہیں سورہ الحاضر آیت نمبر نمبر وابود رب کا حتی آیات اکل یقین اور اپنے رب کی عبادت کو پائیے حتیٰ کہ آپ مقام یقین تک مہنی آئیں اسی لئے مقام یقین کا اکثر مترجمین اور مپسرین میں بترجمہ کیا ہے یہاں وہ یقین سے مرات موت لیتے ہیں موت وقت آخر عجل گویا کہ مرتے علامے تک اپنے رب کی عبادت پر اپنے رب کی محبت پر اپنے رب کی محبت پر اقسامت کرنے لئے ہیں رجوع اللہ اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرنا اس کی طرف اپنے دل کو متوجہ لینا یہ تصوف کی تعلیمات کا ایک انتہائی اہم نقطہ ہے اس کی ہم قرآنی دلائل دیکھتے ہیں کہ سورہ ازاریات کی آیت نمبر پچانس میں بڑے عجیب الفاظ استعمال کی ایسے الفاظ ہیں کہ اگر آپ ان پر غور کریں تو سیدھی اندر یہ آیت انسان کو سرائک کرتی ہے اللہ حالہ فرماتے ہیں اللہ ففر روح اللہ ففر روح اللہ جس کا نفسی تجمعیہ بند ہے کہ بس اللہ کی طرف دوڑ کر آؤ ففر روح اللہ اللہ کی طرف دوڑو اللہ کی طرف وجود کرو سورہ الوجر آیت ستائیس یا ایت النفس المتمنت ہو جرجی الہ ربیت رادیت امبردیت فتخلیفی عبادی فتخلی جنتی لیکن ایسے رحمت باہن پہلا کے بلا رہی ہے کہ یا ایت النفس المتمنت ای نفس المتمنت جرجی الہ ربیت آؤ اپنے رب کے طرف حضروں کر رادیت امبردیت آؤ اس عرد میں دوسرے راضی ہو اور وہ دوسرے راضی ہو فتخلیفی عبادی آؤ اور ہمارے لوگوں میں شامل ہو جائے وَطْخلیفی جنتی آؤ اور جنتوں میں شامل ہو جائے کتنی خوبصورت دعوت ہے اور انسان کو دیکھیں کہ وہ اتنی شاندار دعوت کو بھی اس کا اکرام نہیں کر سکتا اس بہان نہیں کر سکتا اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نفس المتمنتی یا ایوہ الانسان اے انسان کونسی چیز ہے جس نے تجھے اپنے کریم رب سے دھوکیں مٹان لیا اسے دور کرنی حضرت الرحیم علیہ السلام کے حوالے سے سورہ الصافات کی آیت مرد منانبر وَقَالَ اِنِّ ذَاهِكُنْ اِلَى رَبِّ سَيَحْدِينَ وَقَالَ اِنِّ ذَاهِكُنْ اِلَى رَبِّ کس قسم کے الفاظ استعمال ہوگے ہیں یہ کوئی ترمینالوجی ہے محاج اِلَى رَبِّ میں اپنے رب کی طرف عجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں اور الرحیم علیہ السلام نے فرمایا یقیناً میں اپنے رب کی طرف عجرت کرنے والا ہوں توبہ صوفیاء اکرام کی تعلیمات کا ایک انتہائی اہم بلکہ جیسا میں نے آپ قرص کیا کہ جیسے اس پاک شہ کے اس برطنِ قلب پر رکھنے کے لئے پہلے برطن کو پاک کرنا ضروری ہوتا ہے تو جو توبہ ہے یہ صوفیاء کی تعلیمات کا بنیاد ہوتا ہے جب صوفیاء کے پاس کوئی شخص حاضر ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس کی توبہ پر توجہ دیتے ہیں کہ وہ توبہ کے ذریعے اپنے باطن کو صاف کر لیں اور دنیا کی جتنی غراستیں اور نجاستیں اور ناپاکیز نیاں اس کے جسم پر اور اس کے دل پر رہاوی ہو چکی ہیں اور اس کے دماغ پر ان سے اپنے جسم اور دل اور دماغ کو دھوڑ کر لیں تو وہ سب سے پہلا بنینا ہے توبہ صوفیاء کی تعلیمات کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور آیت 31 وَطُوبُوا الٰلَّهِ جَمِعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَاَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ اَاَيْ مُؤْمَرُوا تُو سب اللہ کی طرف توبہ کرو سورہ حود آیت 33 وَأَنِسْتَقْفِدْ رَبَّكُمْ سُمَّا تُوْهُ الْاِيْهِ اور یہ کہ اپنے رب سے بخشش جاہو اور پھر اس کی طرف توبہ کرو زہد زہد سے مراد آپ جانتے ہیں زہد صوفیاء اکرام کی تعلیمات کا ایک ایک اندہائی اہم جزب ہے اور زہد سے مراد دنیا سے اپنے آپ کو کٹنا اور اللہ عز و جل سے لاؤ لگانا ہوں اور آخر کی طرف توجہ کرنا ہے مگر 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 آپ دنیا سے اس طرح سے اپنے آپ کو کٹنا ہے آپ نے کہ آپ موجود دنیا میں ہوں لیکن آپ کا دل دنیا کی محبت میں گرفتار نہ ہوں ایک حدیثِ قصیر اس نے فرمایا گیا اَدْدُنِيَا لَكُمْ وَأَنْتُمْ بِي اَدْدُنِيَا لَكُمْ کہ دنیا تمہارے لیے ہے وہ جو پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی نا تصوف میں رہبانیت تصوف میں ہرگز رہبانیت نہیں ہے تصوف میں ترکِ دنیا ہرگز نہیں ہے تصوف میں ترکِ غوبِ دنیا ہے دنیا کی محبت کو ترک کرنا ہے دنیا کو نہیں ترک کرنا ہے یہ ایک بڑا اہم نکتہ ہے اسے ضرور ذہن میں رکھئے تصوف کی تعلیمات میں دنیا کا ترک نہیں ہے دنیا کی محبت کا ترک ہے تو زہد سے کیا مراد ہے زہد سے مراد دنیا سے آراز اور آخرت کی طرف نقبت ہے گویا یہ غیر اللہ سے اللہ کی طرف نجور ہے غیر اللہ کو چھوڑ کے ترک کر کے اللہ کی طرف آپ کو نجور کرنا ہے جسے پارسی میں کہتے ہیں کہ دست بکار و دل بیار کہ ہاتھ کاملے لگا ہوا لے اور دل اپنے محبوب کی طرف اس کے محبوب کی محبت کے ساتھ زہد کی قرآن مجید سے مثالیں آپ نے پیش کروں گا سورہ نور آیت نمبر سینتیس اللہ تعالیٰ یہ دست بکار اور دل بیار بلی جو بات کی اس کے متعلق فرماتے ہیں رجالوں لا تلہیہم تجارت ولا بیئن ان ذکر اللہ کہ رجالوں کو ایسے مرد ہوتے ہیں جو مردان راہِ رضا ہیں جو مردان راہِ خدا ہیں تو ایسے لوگ ہوتے ہیں رجالوں لا تلہیہم جن کو غافل نہیں کرتی تجارت تجارت ولا بیئن ان ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے کہا کہ یہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو اپنی تجارتیں چھوڑ دیں تجارت نہیں چھوڑ دیں تجارت کرنی ہیں لیکن اس تجارت کو رب کی یاد سے اپنے آپ کو غافل نہیں کرنے لینا یہ ہے تصور یہ ہے اسلامی تعلیمات کہ رجالوں ایسے لوگ لا تلہیہم تجارت جن کو تجارت غافل نہیں کرتی بلہ بیئن خرید اللہ ان کو غافل کرتی ہے ان ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے وائقام السلام اور نماز کو قائم کرنے سے بائیتائی الزکاة اور زکاة کے دینے سے یخافونہ یوم تتقلغو فی القلوب الابسار اور وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دن کا ڈر لگنے والے ہوتے ہیں جس دن آنکھیں اور دل اُلٹ پیز لیے جائیں گے اچھا پھر اس کے بارے میں زہد کے بارے میں قرآن مجید کی جو سب سے اہم آیت ہے وہ سورہ الحدیث کی آیت آیت نمبر بیس ہے اور اس کا صوفیہ آقصر ذکر فرماتے ہیں اپنی طالبات کو اور اس آیت میں فرمایا گیا علم جان دو انما حیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی ہے لائبن والاہم یہ کھیل تماشا ہے لائبن والاہم لیکن یہ کھیل تماشا ہے وَذِينَتُ وَتَفَاخُرُمْ بَائِلُوْكِ اور جو تمہاری یہ آپس میں زینت ہے یہ سجنا سمجھنا ہے وَتَفَاخُرْ اور یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ فقر کرنا ہے تفاقر بامی فقر کو کہتے ہیں بابِ تفاقل سے جس میں عربی میں جو بابِ تفاقل میں کچھ چیز آتے ہیں دو طرفوں محکوم ہوتے ہیں تفاقر یہ جو آپس میں تفاقر کرتے ہیں اوہ میں فلانا ہوں میرے کوئی فلانی سیاسی طاقت ہے میرے کوئی فلانی افسری ہے میرے کوئی فلانا بزنس ہے یہ جو ہمیں دوسرے کے ساتھ تفاقر کرتے ہیں اس کو بڑے سخت درسوں میں تمام مجید نے ذکر فرمایا تفاقر بائین ہوں یہ جو تم آپس میں تفاقر کرتے ہو وَتَقَاصُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اور یہ جو تم مال اور اولاد میں تقاسب کی خواہش کرتے ہو اس کو بڑھانے کی بہت زیادہ بڑھانے کی خواہش تو یہ آگے کہ یہ مال اور اولاد دونوں کا ذکرہ ہے اس میں مزید آگے نہیں جا رہا بفتگون میں سے آپ کو کبھتاڑ دے کے آگے بڑھ داؤں اس کو خود سوچی رہا وَتَقَاصُمْ فِي الْمَالِ وَالْأَوْلَادِ اور یہ جو مال اور اولاد کو تم بہت زیادہ بڑھانے کی خواہش کرتے ہو ان کی مثال کیسی ہے کہ مسئلِ غائسیں آجَبَ الْكُفَارَ نَبَاتُهُ سُمَّا وَجِجُمْ فَتَرَاهُ مُسْفَرًا سُمَّا يَقُونَ خُتَامًا وَفِلْآفِلْآفِلْتِ عَذَابٌ شَرِقٍ وَوْفِلْتِ مِللَّهِ فرمایے جو سب چیزیں ہیں ان کی مثال کیسی ہے ان سب کی مثال اس بارش کی طرح ہے جس کی پیداوار کسان تو بہت بھلی مادوم ہوتی رہتی ہے یہ تکاسر یہ فخر یہ بڑی اچھی چیزیں ہیں یہ زینتی اپنے آپ کو بنایاں سمارنا بڑی اچھی چیزیں ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بارش کی طرح ہے جس کی پیداوار کسانہ بہت بھلی مادوم ہوتی ہے پھر وہ خوشک ہو جاتی ہے پھر تو دیکھتا ہے کہ وہ زرد ہو گئی کوئی کہ وہ جو کھیتی تھی وہ ساری ظاہر پڑ گئی پھر وہ چود چود ہو جاتی ہے اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور آخرت میں مخفرت اور اشنودی مخفرت ہے جو اللہ تعالیٰ کرام انہی سے اور دنیاوی زندگی سمائے بھوکے کے سامان کے ہے ہی تیار وَمَلْ حَيَاتِ الدُّنِيَا إِلَّا مُتَعُ الْغُرُورِ یہ وہ زہد سے مطلب کا آیت ہے جس سے صوفیاء اکرام انسپیریشن لیپس ہے اور جو ان کی تعلیمات میں شامل ہیں وَمَلْ حَيَاتِ الدُّنِيَا إِلَّا مُتَعُ الْغُرُورِ کہ دنیا کی زندگی گھاٹے کا سامان ہے اور ہمارے دادا سلطان مدانباہ جب ایک بات ہم آتے تھے بات ہمارگانہ آمین ڈیرس میں تھا وہ اسپاندہ علاقہ جو گھڑے ہوتے ہیں پانی والے کچھے گھڑے ان کے ٹھیکریاں پون جاتے ہیں ان کو ٹھیکری کہتے ہیں ہماری وہی آپ کیا کہتے ہیں ٹھیکریوں کے چھوٹ چھوٹ ٹھیکرے ہوتے ہیں بچے کھیلتے ہیں ٹھیکریاں جما کرتے ہیں ٹھیکریوں کی ٹھیکروں سے کھیلتے ہیں و مرے دادہ فرماتا تھے کہ یہ نیک ہے جن میں وہ ٹھیک لیاں ہیں جن سے لوگ کھیلتے ہیں جب شام ہو جاتا ہو جاتا کسی کون بچه بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے پاس کون großاری کعتنے والسان میرے پاس ٹھیک لیاںむ پر اب اسو 성� 중국 پرماتا ہوتا ہے جو پر ایک شام ہوتی ہیں و جن کے پاس زیادہ ٹھیک لیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ ٹھیک لیاں چھوڑک اپنی ماہ کے پاس إلا جاتے ہیں جس کے پاس ٹھڑی ٹھیک لیاں ہوتی ہیں خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے بہت زیادہ ٹھیکنی ہیں کوئی کہا چاہے کہ میرے بہت زیادہ ٹھیکنی ہیں اس کے باس زیادہ ٹھیکنی ہیں اس کے باس کم ٹھیکنی ہیں جانا تو ادھر ہی ہے یہی کائنات بھی درستان کو ہم میں سے مطلب ہے چھوڑنا تو کسی نہیں ہے جانا تو در ہی ہے باقی یہ دنیا تفاق ہو رہے ہیں یہ دنیا میں جا جانا ہے یا ایوہا الانسان ماہ خدا کر مرد کر کریم اے انسان کس چیز نے اس دنیا نے اس تفاقر نے اس محل و اسواب نے ان ٹھیکنیوں نے غرہ کا پہلپکل کریم جہاں اپنے کریم رب سے دھوکے میں کر دیا ان ٹھیکنیوں نے سادھی یہ جگہ میں بھرماتے ہیں کہ احسان کیسا عجیب ہے کہ ٹھیکنیاں لے جاتے ہیں ٹھیکنیاں لے جاتے ہیں اس کے پاس قیمتی موطی ہیں در ہیں نگینے ہیں وہ نگینے جا کے دہ دیتے ہیں اور ٹھیکنیاں لے جاتے ہیں انسانی زندگی کے لمحے ہیں ان کی مثال موطیوں جیسی ہیں نگینوں جیسی ہیں اور یہ سانس یہ ایک ایک سانس جو ہم کے امانت پہ ہیں جس کا قرض ادا کرنا ہے ایک ایک سانس کا قرض ادا کرنا ہے مرک شاہ کا مجھے ایک شیر یاد آرہا ہے کہ ہر ایک زرہ بچا کے رکھنا کے جانے کس دن ہر ایک زرہ بچا کے رکھنا کے جانے کس دن زمین مٹی کی واپسی کا سبار کھل لے کسی دن زمین نے کہنا پھر مٹی واپس کے جانے کس دن مٹی واپس کے جانے کس دن مٹی واپس کے جانے کس دن ہر ایک زرہ بچا ایک ایک زرہ کا خیال ہے ایک ایک سانس کا خیال ہے وَهُوَا نَفْسُ غَيْرُ زِقِ اللَّهِ فَهُوَا مُحِیَتُا جو ایک سانس اس کی ذکت کے بغیر چلا گیا ہے فَهُوَا مُحِیتُا مُحِیتُا ایک سانس کے بغیرہ صوفیاء کی طرح مات میں وَعَدَتُ الشَّهُودُ وَعَدَتُ الْوَجُودُ کا برا ذکراتا ہے اس کی تفاثیلت میں کیا بیان کرنی آنکھیں وقت کی خلال قرآن مجید سے صوفیاء اکرام قرآن مجید کے جن آیات سے استعدال کرتے ہیں جن آیات سے وَعَدَتُ الْوَجُودُ وَعَدَتُ الشَّهُودُ سے متعلق انسپیریشن دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة البقرآ آیت ملک سکندر وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَآِنَ مَا تَبَلُّوا فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهُ آسِلُ مَلْهِمُ اور مشرق و مغرب اللہ بھی کے لئے ہیں فَاسْتُو جِدھر مُن کرو وہی وجْهُ اللَّهِ کوئی اللہ کی رحمت تمہا کی طرف متوجہ ہے بے شک اللہ مُسْتَ وَالَا سورة البقرآ آیت ملک سکندر وَعِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ اِنِّ فَإِنِّ قْرِبُ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں دریافت کریں پوشیں تو نے فرمالک میں قریب ہوں سورة قاف آیت ملک سولہ وَنَحْنَ اُقْرَبُوا لَيْهِمُ حَبِّتْ بَرِبُ اور میں انسان سے اس کی شہرک سے زیادہ قریب ہوں سورة النور ایت پندیس اللہ حضور السماوات والأرض اللہ کی زمینوں اور اسمان والنور سورة الحدید آیت ملک سورة وَهُوَ مُعْمَاكُمْ اَنَمَاكُمْتُمْ تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے سورة النمیہ وَهُوَ مَاكُمْ اَنَمَاكُمْ اَنَمَاكُمْ جہاں کِنْتُمْ سورة النمیہ آیت نمبر سرہ وَمَا رَمَائِتَ اِذْرَمَائِتَ وَلَاكِمْ صَلِ اللَّهَ رَمَاكُمْ یہ اس غزہِ مبالتہ کے موقع پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاک پھینکی تو پڑے عجیب اور فاضل قرآن مجھے تو بھی ان پہ غور کی جائے گا وَمَا رَمَائِتَا آپ نے نہیں پھینکیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خاک نہیں پھینکی وَمَا رَمَائِتَ اِذْرَمَائِتَ جب آپ نے خاک پھینکی جب آپ نے پھینکی خاک تو آپ نہیں پھینکی وَلَاكِمْ اللَّهَ رَمَاكُمْ بلکہ وہ اللہ نے پھینکی حاضر پھینکی وہ اللہ نے پھینکی سورة الفتح آیت نمبر 10 اِنَّ اللَّذِينَ يُبَائِئُنَّتَ اِنَّمَا يُبَائِئُنَّ اللَّهِ يَدُلَّهَ حُقَائِدِينَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے اس درخ کے نیچے آپ سے بھئیت حاصل کی بے شک جو لوگ آپ سے بھئیت حاصل کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بھئیت حاصل کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ لیں يَدُلَّهَ حُقَائِدِينَ اللہ کا ہاتھ لیں سورة الالق آیت نمبر 19 وَاسْجُدْ وَقْتَرِفُ اور سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ سورة ازاریات آیت نمبر 20 وَفِي أَنْفُسِكُمْ اَفْلَا تَوْسِلُونَ بڑی صورت ہے وَفِي أَنْفُسِكُمْ یہ دور نہیں ہے وَفِي أَنْفُسِكُمْ تمہارے جانب کے اندر میں اَفْلَا تَوْسِلُونَ تم دیکھتے کیوں نہیں اَتَنْ دَبْ سَجَدَةُ بچ با فقیرہ جاتی بنتی مَنَا تَرْ مِنَّتْ خَاجْ خِدَتِ تِرے اندر آب می آتی میں شوق دا دیوہ بال میرے وَتَلَبْے وَسْتَ خَدَاتِ میں قُربان تیر ماتیں باؤ جینہاً حَق دی رہنز بچھاتی شوق دا دیوہ بال میرے شوق دا دیوہ بال میرے وَتَلَبْے وَسْت خَدَاتِ وَسْت کہتے خزانے کو کھڑاتی ہے کہ جو چیز آپ کی جو چیز گواج میں گم گئی آنسا لاؤس ٹریسر الحکمت ہوتوالا چکموں میں شوق دلیبہ عمال نمیرے مطلب میں عبست کھڑاتی ہے تسلیم و رضا اسے کیا مقوم ہے اسے جو لوگ آپ انگلیشن پیسر سے آگے پھر ہیں انگلیشن کلاس استعمال ہوتا ہے ریزنیشن سبمیشن ان ریزنیشن یہ ہے تسلیم و رضا جو اپنے آپ کو سبمیٹ کر دیں میں آپ کو اس کی بارگاہ میں سرند یہ سبمیشن ہے سرند یہ تسلیم و رضا کے اپنے اور صوفیاء کے جو مختلف گروہ ہیں ان میں ایسا گروہ بھی ہے کہ وہ دعا بہت کام آمیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ قریب ہے کہ تم کسی چیز کو اپنے لئے اچھا سمجھو اور وہ تمہارے لئے بری ہو اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو برا سمجھو اپنے لئے اچھی ہو اور اللہ عیم مالا و حکمت مالا ہے قرآن مجید تو یہ فرماتے ہیں تو ہم اس کو کیسے حرز کریں کہ یا اللہ مجھے امتحان میں پاس کر دیں کہ یا اللہ مجھے یہ فلان چیز دے دیں میں کیسے حرز کروں کہ یا اللہ مجھے صحت دے دیں میں کیسے حرز کروں مجھے اس حال پر رکھے میں راضی اس کی رضا پر راضی قرآن مجید میں دعا کا حکم کیوں دیا گیا ہے کہتے ہیں ہاں دعا کا حکم تو دیا گیا ہے لیکن یہ دیکھو کہ دعا سے مفہوم کیا ہے دعا کا مطلب کیا ہے دعا کا یہ مطلب ہے کہ ہم کہیں کہ یا اللہ یہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ جیسے تیری ذات کو پتا نہیں ہے اور مجھے زیادہ پتا ہے کہ میں کہوں کہ میری بچے کو سی عطا جائے میں آپ کو تُس سے زیادہ جانتا ہوں میں تکیہ کیسے حرز کروں تو خود جانتا ہے میرے حال سے واقع ہے تو جو فیصلہ کرے اس کی عامن ہے بہت ٹھیک ہے پس وہ کہتے ہیں کہ ایم بی آئی کرام کی جو دعوات ہے یہ صوفیہ کا ایک گروہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایم بی آئی کرام کی جو دعوات ہیں جو ایم بی آئی کرام کی قرآن میں دعایں ہیں ان میں تو دو ہی چیزیں ہیں دو ہی چیزیں ہیں یہ آپ دعا ہے کہ یا اس ذات کا کرتے ہیں وہی دعا ہے اس دعا ہے اس کو سبحان کہتے ہیں۔ اس کا الحمت کہتے ہیں اور یا اپنی اعجزی دعا ہوتے ہیں آپ سفیاء نے دعا کرنےılar کی دعا ہزارائیں کی دعا ہوئیں۔ نبی اکرم saveikut الزورم poverty کی دعا ہاغọn جو زیادہ تی وہ هستrada ہوتا ہے ان کرنے دور کہ اللہ عنی کی پاکیی ان گردتی ہے اور اپنی اعجزی دعا ہوتا ہے اوہ یہ ایک روح ہے باقی دعا پر اتفاق ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اس دعا ماننی شاہید تو تسلیم و رضا کا جو فرصوہ ہے یہ صوفیاء میں ہر جنب میں صوفیاء کے تمام گلوموں میں تسلیم و رضا بڑی اہمیت دی جاتی ہے کہ یہ بندے کا خود کو اللہ عز و جل کے متلک انسفورت کر دینا ہے کہ اپنے آپ کو اس کی ذات کے حوالے کر دینا ہے کہ گویا اپنی خواہش ختم کر کے اپنی خواہش پار کے اس کی خواہش اور اس کی رضا پر اپنے آپ کو پابن کر دینا ہے یہ قرآن محید سے آیت بلائیزہ فرمائیے یہ سورہ توبہ کی آیت بہتیس ہے بردوانو من اللہ اپر اور اللہ کی رضا سب منتوں سے بڑھ کر دیئے بردوانو اسی طرح سے سورہ توبہ کی آیت مبر ایک سون ہے رضی اللہ عنہ جس سے ہم صحابہ نرام کے حوالے سے رضی اللہ عنہ اسی آیت سے اس کا استعمال کر دینا رضی اللہ عنہ وہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ وہ اللہ سے راضی ہوئے بردوانو اللہ تعالی سے راضی ہوئے ایک درویش میں ملاقات ہی کافی اثر پرانی بات ہیں وہ میں ان کو کہا کہ کیسے بندہ درویشوں انت میں حاصل ہوتا ہے تو ان کو کہا کہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی راضی ہو جائے اس کی رضا حاصل ہو جائے تو دنبڑی مجھے عجیب بات تو بعض درویشوں کی عجیب باتی ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کہ میں تو کبھی نہیں کہتا کہ اللہ تعالی راضی ہو جائے کہتے ہیں یہ تو بہت اوپر والے مجھا آپ کی بات ہیں کیا مجھے کہتے ہیں میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میں تُجھ سے راضی ہو جائے کہ تو میں تو خود ابھی راضی نہیں ہوں پہلے میں خود راضی ہوں تو پھر میں اس کو عرض کروں کہ تُو بھی یا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے میں تو خود میرے دل میں خواہش آتی ہے کہ تُو ہے مجھے حسال میں رکھا ہے ایک آشت میں حسال میں ہوتا میرے تو خود دل میں ابھی خواہش کرتی ہے کہ میری خلاں خلاں خواہش پوری ہو جائے تو میں تو ابھی خود اس کی رضا سے راضی بھی ہوں میں اس سے کیسے رضا مانگوں کہتے ہیں تم بہت شخصی ہے تو تم اس کی رضا مانگ رہے ہو تو میں نے کہا بابا جی میں تو مفتبو کا صلیقہ نہیں ہوتا تو ہم تو ایسی مفتبو کرتے ہیں دیکھ 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 سفیان دی یہ چیز ہے تو ابھی دو طرفہ ہے یہ سلسلہ کی ابھی اللہ عنہم کہ اللہ ان سے راضی ہو تو ہم جب یہ خواہش کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کی ذات ان سے راضی ہو ہمیں یہ بھی ساتھ اہد کرنا ہوگا کہ ہم بھی اس کی ذات سے راضی ہیں وہ جس حال پر رکھے جس حالت پر رکھے جن معاملات پر رکھے ہم بھی اس کے حالت سے راضی ہیں یہ رضا ہے اور رضا اور تسلیم اور رضا کا اگر آپ نے اس کی پنہ کیا دیکھنی ہے اس کا نکتہِ عروج اس کا سب سے بلند نکتہ میں دیکھتا ہوں تسلیم اور رضا کا وہ میتانے کر پڑا ہے تو تسلیم اور رضا کی حد ہے وہاں پہ توقل صوفیاء کی تعلیمات کی ایک انتہائی ہے اس کا اہم حصہ اللہ علی مزید سے توقل کی آیات دیکھتے ہیں توقل کا تسلیم اور رضا کی حصہ اور بڑا عام واسطہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اتناک آیت مبتین وَمَنْ يَتَوَكَّلْ اَلَى اللَّهُ فَهُوَا حَسْتُمُ اور جس نے اللہ کی ذات پر توقل کیا تو اللہ عز و جل اس کے لئے کافی ہے اور توقل کرنے والے اللہ وہاں ہی توقل کرتے ہیں اللہ ذینا صبر وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ رسول اللہ 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 علیہ وسلم اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور توقل کرنے والے گئے توسل یہ توقل اور توسل یہ کہ لینا موضوع ہے جس پر آپ چاہیں تو میں آپ کوئے تھوڑی سی ونڈو اوپر جائیں تو آپ اس پر ریسرچ کریں توسل جس سے مراد ہے وسیلہ چاہنا وسیلہ طلب کرنا صوفیاء کی تعلیمات میں توسل کی بھی بڑی اہمیت ہے توقل اور توسل کا آپ اس میں کیا تعلق ہے ایک علاقہ موضوع ہے اس پر میں نہیں جاؤں گا یہ بات نہیں طبیل ہو جائے گا مانا توسل میں چند کلانے کے باریات آپ کے پاس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وسیلہ توسل سورہ المائدہ آئیت نمبر پینتیس اے ایمان مالو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف اس کا قرب یا اس کی نزا کی حصول کے لئے وسیلہ تلاش کرو وقت اکوئے رہی وسیلہ سورہ المائدہ آئیت نمبر پینتیس سورہ المائدہ آئیت نمبر پینتیس واجع اللہ ملنا جن کا ولیم واجع اللہ ملنا جن کا نسیرہ اور یہ دعا ماندنے والے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمارے لئے اپنی جناب سے کوئی ولی اور اپنی جناب سے کوئی وسیل یعنی کوئی بددگار ناظر کرنا ہے گوئے کہ وسیلہ کی طرف پر کرتے ہیں انما ولیوکم اللہ ہوا رسولوہم وَلَّا جِن آمان سورہ المائدہ آئیت نمبر پینتیس کہ بے شک اے محمدو ولی یکم جو تمہارے ولی ہیں تمہارے مددگار ہیں تمہارے دوست ہیں ولی یکم اللہ تمہارا دوست اللہ ہے ورسولہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے واللہ صحیح آمد ہے وہ لوگ جو امان لائے وہ تمہارے مددگار ہیں اب امان کی پھر آپ کو دیفنیشن دیکھنے پڑے قرآن کی آئیات سے دوست جو لوگ 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 کو سمجھتے ہیں میں چونکہ انکمٹیکس لوگ کو پڑھتے رہتے ہیں اس میں ہمارا یہ ہوتا ہے سیکشن ٹو تو واقی لائز میں ہوتا ہے سیکشن ٹو جو لوگ لیگل فردرمیٹی سے ہیں فارسا فار مولی ہے سیکشن ٹو ہوتا ہے نا رہا ہوتا ہے اس میں ڈیفنیشن دیکھی ہوتا ہے قرآن مجید میں جب کسی لفظ کی ڈیفنیشن دیکھیں گے تو قرآن سے باہر میں دیکھے گئے کوشش کریں کہ وہ جو ڈیفنیشن ہے قرآن کے اندر سے کھنے آپ کو ڈیفنیشن دیکھیں قرآن مجید کو انکمپلیٹ ٹریٹیز نہیں ہے یہ ایک مکمل کی طرح ہے مکمل کی طرح ہے پس اس کو بار بار پڑھنے کی ضرورتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے مولوی صاحب کو پیچھے لائے یا اپنے پیر صاحب کو پیچھے لائے اور قرآن کو چھوڑ دیا لیکن اس چیز سے بچیں اس چیز سے لکھ لیں جو اصل ہمارا اورشنال ہے ہم خوش قسمت ہیں دنیا کی ہر قوم کے پاس اورشنال ٹیکس موجود نہیں ہے یسائیوں کے پاس اورشنال ٹیکس نہیں ہے وائبل میں تحریفota لینے یہودیوں کے پاس اورشنال ٹیکس نہیں ہے انجیل میں عیسائیوں کی انجیل اور یومدیوں کی تورایت انتہاریت ہو سکتی ہے یہ نکی نیشن کہ ہمارے پاس اوریزنیل ٹیکش موجود ہے ہم کتنے آئیں لکھی ہیں کہ ہم اس اوریزنیل ٹیکش سے استفادہ ہی موجود ہیں اس کو چون کے غلاف پر اتنی اونچی جلد لگتے ہیں کہ کسی کے حاصل ہی ملتے ہیں کہ پڑھ نہیں گئے جو پڑھتا ہے تو مصر کے مولوی صاحب بتاتے ہیں اس کو پڑھنا ہوا تو اس کی قریب مت جانا یہ صرف علماء کا کام ہے یہ صرف پیر صاحب کا کام ہے کہ تمہیں پکی پکائی تمہارے دن میں ڈال دے نو نوٹ اٹھاو نوٹ اٹھاو قرآن مجید بارہا یہ فرماتا ہے کہ خود فکر کرو تفکر کرو تدکر کرو بار بار فرماتا ہے افلات ردن پر افلات تفکر قرآن میں فکر کرو تمہاری ہی کتاب ہے تمہارے بھی آئی لئے اس لئے اللہ تعالی نے نماز میں قرآن مجید کو شامل کر دیا ہے کہ تم پڑھو اور ہم کہتے ہیں کہ فلان مولوی پڑھے گا اور دین پڑھے گا اور فرماتا ہے وہ فلسی پڑھے گا اور ویسرچر پڑھے گا یہ تو ہمارے لئے کتاب ہے تو ہم نے اسے پڑھا نہیں کیا مانو نہیں توسر سورہ بنیس رائی آیت نمبر ستاہم اور وہ مقبول بندے جنہیں یہ لوگ یعنی مشرقین پوچھتے ہیں وہ مقبول بندوں کی شان بیان ہو رہی ہے تو وہ مقبول اپنے رب کی طرف وسیلہ جھونتے ہیں یہ توسل کی آیا ہے تصوف کی تعلیمات میں تلاش مرشد اور بیت اس میں مسئلہ یہ ہے کہ حقیقت میں فسانہ بھی بہت شامل ہو گیا ہے تو حقیقت اور فسانے کو سمجھنے کے لئے بھی ہمیں خود محنت کرنے پڑے گی کہ بیت میں اور تلاش مرشد میں کس حد تک حقیقت ہے اور کس حد تک فسانہ ہے اور اس حقیقت کو سمجھنے کا جو سب سے اچھا طریقہ ہے میں بہی کہوں گا کہ ہمارا علاج اگر کہیں ہے تو that is the original book دہولی قرآن قرآن کے قریب جائیں قرآن آپ کو ان تمام صوروں کی تواب دے اچھا تلاش مرشد مرد کامل کی تلاش اس کا مجھے جو سب سے خوبصورت قرآنی موالا میں در آیا ہے وہ ہے سورا القحف میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا چلتا ہے کہ ایک شخص ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ناہم اللہ ناہم اللہ علم جنہیں ہم نے اپنی طرف سے علم اطاف فرمایا ہے وہ بسرین ان کا نام حضرت خضر بتاتے ہیں والکہ اپنی مجید میں نام خضر استعمال نہیں ہوا احادیث میں یہ نام مل جاتے ہیں قرآن مجید میں اللہ سے خضر استعمال نہیں ہوا ان کی حوالے سے سورا قحاف کی حوالے سے یا مرد کامل کہلیں اس کی تلاش میں جس شدت کی خواہش کے ساتھ نکت کھڑے ہوتے ہیں تو وہ میرے نزدیک تلاش مرشد کا مضبوط ترین قرآنی حمل آگئے وہ آیت کیا ہے سورا القحاف کی آیت نمبر ساٹھ ہے کہ بھائیس کہالا موسیٰ علیہ فتح ہوا لا اب رہو خطہ اب لوگا مشمار باہدائنی او احمد یا فکو بھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک ان کا غلام ہے تو ان کو فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ نے اپنے غلام سے کہا کہ میں باز نہ رہوں گا میں نہ رہوں گا جب تک دو سمندروں کے سنگن تک نہ پہن جاؤں یا کرنوں صدیوں چلتا 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 رہوں انہوں کہتے ہیں کہ جب تک مجھے وہ مرد کامل نہیں ملے گا میں اس کی تلاش میں چلتا رہوں گا چلتا رہوں گا گویا کہ صدیان گزر جائیں جب تک میں اس کی اسے تلاش میں کرنوں میں ٹھر ہوں گا تو یہ مرد کامل کی تلاش کا ایک قرآن ہمارا ہے بائیت کے حوالے سے بائیت عزوان کا واقعہ جو کہ چھے ہجری میں آیا صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتابوں میں اس کی تفاصیل درش کی بائیت عزوان جی سے کہتے ہیں سورہ الفتح میں اس کی آیات اِن اللہ زنینہ یُبائیونہ کَ اِنَّمَا یُبائیونَ اللَّهُ یَدُ اللَّهُ وَا اُمْعِدِ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی لوگوں نے آپ سے بائیت حاصل کی لوگوں نے اللہ سے بائیت حاصل کی اور اللہ کے ہاتھوں کے ہاتھ پہ ہیں جب وہ اس کے درخت کے نیچے ملکرین سے اللہ علیہ وآلہ وسلم بائیت حاصل لَقَدْ هَرِيَ اللَّهُ وَا اُمْعِدِ مَنِنَا یُبائیونَ الْقَطَحِ شَجَرَ صلح الفتح اِرْحَالِ بے سے اللہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سے جب وہ اس پیر کے نیچے آپ کی بائیت کر رہے تھے یَا اِلَّذِ نَعْمُنَ اُتْقُ اللَّهُ وَا اُمْعِدِ وَا اُسْسَادِقِينَ سورہ توبہ آیت مبر ایک سوالنیس اے ایمان معلوم اللہ سی درہو اُو نُو وَا اُسْسَادِقِينَ اور جو صادقین کا گروہ ہے جو سچوں کا گروہ ہے ان کی ساتھ لوگاں ان کی صوبت احتیار کر لو ان کی محفیت احتیار کر لو یَا اِلَّذِ نَعْمُنَ اَتِعُ اللَّهَ وَا اَفِعُ الرَّسُولَ اللَّهُ وَا اُلِلْا اَمْرِ بِنُو اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجتبہ سے ان الامر ہے ان کی اطاعت کرو اب الامر ایک ایسا لفظ ہے کہ جس پر تصوف میں بھی کافی بحث ہوئی ہے تصوف کی طرف میں اور اس پر پولیٹیکل سائنس میں بھی کافی بحث ہوئی ہے تو آپ میں سے جو لوگ پولیٹیکل سائنس کے بیک گراؤنڈ کے ہیں سیاس گل میں سیاسیات سے بندیس بھی رکھتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ الامر کے حوالے سے پولیٹیکل سائنس کی کتابوں میں کیا بھو ہوئی ہے برحال یہ ایک ایدہ بحث ہے کہ الامر سے کیا مراد ہے برحال اللہ تعالیٰ نے اپنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ الامر جو اس عہد میں موجود ہو ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے ان کی اطواع کا حکم دیا گیا ہے ان کی اطواع کا حکم دیا گیا ہے اس طرح سے قیامت کے دن کا جب نقشہ پیش کیا جاتا ہے اس میں ایک بات قرآن مجید میں فرمائی کہ یوم ندھو کل اللہ اناسن بے امامنی رسولہ الاسراء کی آیت نمبر سات آیت مبر اکتہ یومہ کے وہ قیامت ایسا دن ہوگا کہ ندھو ہم کل اللہ اناسن ہر جماعت کو ہم بلائیں گے بے امام ہم اس کے امام کے ساتھ ہر جماعت کو ہر طولے کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے صوفیاء اس سے یہ تعبیر لیتے ہیں کہ گویا ہمیں دنیا میں اپنے ایک امام کی پیروی کرنے چاہیئے تاکہ ہم قیامت کے دن بے اس کے ساتھ اکرائے جائیں یہ کہ جناب قرآنی حوال ہے اور اب میں اپنے اس قفتبوں کے آخری اسے کی طرف آ رہا ہوں وہ خطرناک اس ہے اور وہ ہے تصوف میں در آنے والی بدات و خدافات اور یہ انتہائی کام ہے جتنا خطرناک ہے اس موضوع پر بات کرنا اس موضوع اس موضوع پر بات کرنا اتنا ہی کام ہے اس موضوع پر بات کرنا تو سب سے اس میں جو پہلی چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ تصوف میں اور تصوف کے نظام سے تعلق اتنے والوں میں ایک منفی چیز در آئی ہے جس کا حقیقی تصوف سکی تعلق نہیں ہے اور جسے میں قرآنی تعلیمات سے اور صیحت نقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس موضوع پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس موضوع پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتا ہوں وہ ہے نسلی تفاخر صوفیاء میں ایک صوفیاء کی پہلی کا دعویٰ کرنے والوں میں ایک عجیب طرح کا نسلی تفاخر آگئے ہیں کیا کہ اگر کوئی نیک شخص ہو تو اس کی اولاد تو ہے وہ دوسرے لوگوں سے بردر ہوگی یہ نسلی تفاخر ہے گویا کہ کسی نیک شخص کہانے کی بات اس کی جو اگلی نسلیں ہیں وہ باقی لوگوں سے بردر ہوگی اب میں نے تلاش کی کہ مجھے اس کا قرآن سے میں سے کوئی حوالہ نہیں لیا اور یہ میری تحقیق میری سوچ ہے میرے خیال میں یہ جو سوچ ہے یہ قرآنی تعلیمات سے متصادت ہے قرآن میں ہاں سورہ القحف میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ وقان ابو محمد صالب کہ وہ تو حضرت خیزر علیہ السلام دیوار بنانے والا واقعہ اب ان کی حضرت اعترام کسی ہم تجمع کر سکتے ہیں ان سے اچھی توقع ان کے ساتھ آپ اچھا ہی ضرور کر سکتے ہیں اس بنیاد پر کہ ان کا والد ان کا لادہ ان کا برداد اچھا آپ بھی تھے لیکن اس بنیاد پر کہ کوئی شخص کسی فلا آدمی کی اولاد ہے وہ باقی ان سے برتر ہوگیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز اسلامی تعلیمات سے متصابہ ہے اور جو حقیقی تصوح ہے حقیقی تصوح حقیقی تصوح اس سے اس کا تعلق محمد دیکھتا ہے قرآن مجید کے بازے آئے تھے یا آئیم ناسو اِنَّا خلقناکم اِن ذَكْرِمْ وَحُمْسَ وَجَائِنَاكُمْ شَهُوبُمْ اُقْبَائِلْ عَلَى تَعْرَهُمْ اِنَّا تِرَمَاكُمْ دِ اللَّهِ اِدْقَاكُمْ اِنَّا اللَّهِ عَلِيُمْ قُبِيرٌ سُولَى الْحُقِرَاتِ آیت میں اے امام مالو اے لوگو اے لوگو اے لوگو اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن ذَكْرِمْ وَحُمْسَ ان کا مقصد صرف پہچان ہے ان کا مقصد تقریم نہیں تقریم کس کی ہے؟ اِنَّا اَقْرَمْ وَحُمْ اِدْقَارِ تم میں سے عزت والا وہ ہے تقریم والا وہ ہے جو متقی اگر تم متقی نہیں ہو تو تم کسی کے بھی اولاد ہو اور تمہارا کسی خاندان سے ہی تعلق نہیں ہے تم کا بری اعترام نہیں ہو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما دیتے ہیں کہ ایک خاتون جس کا نام ایک لنکی کا نام فاطمہ تھا جس نے چورے کی تھی اور آپ نے اس کے ہاتھ کرتے ہیں کہ اگر جب کوئی صاحب سفارش نے کہایا تو آپ جلال میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دخت فاطمہ جنت فاطمہ مزارہ رضی اللہ علیہ وآلہ آپ کے بارے میں فرمایا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی ایسا کہتی تو میں شاید اس کے لئے یہ حکم میں اس کے لئے نہیں حکم دیتا تو اسلام میں جو مفلی نسلی تفافر کی کوئی بات ہے نہیں یہ تصوف نہیں کہانا سے لگین چیزیں نسلی تفافر کا حقیقی تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے دوسری چیز گدی نشینی گدی نشینی میں سمجھتا ہوں کہ اصلی تصوف سے گدی نشینی کرتا ہوں یہ تصوف یہ ان بدعات اختلافات میں سے ہیں جو وقت گزرگر کے ساتھ آہ گدی نشینی سے میرے مراد وہ گدی نشینی ہے جو ہم اس وقت مربع جلالت میں دیکھتے ہیں پہلے کسی زمانے میں ہی ہوتا تھا کہ جو صوفیاء اکرام ہوتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ ان کی محفل میں وہ کسی کو اپنا وہ روحامی فیض عطا فرما دیتے تھے کسی کو نئی ساتھ تک تربیت کی ہوتی تھی کہ وہ اس قابل ہوتا تھا کہ ان کے دنیا میں رخصت ہونے کے بعد ان کی مشن کو آگے چلا سکیں ان کو اپنی تعلیمات بتائی نہیں دوتی تھی وہ ایک سجادہ نشینی ہے سجادہ نشینی کسی کی جائے نماز پر بیٹھتے ہیں تو یہ جو ہم موجودہ حالت میں جس طرح سے ہم گدی نشینی دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب ہے وہ فوت ہو گیا جو اس کا بڑا بیٹا ہے چاہے میں شلابی ہو چاہے زانی ہو چاہے جوانی ہو چاہے اس میں جو بھی چیزیں ہوں لوگ جائیں گے اس کے ہاتھ پہ چمیں گے اس کے پاؤں پہ گریں گے اس کو گدی نشین بنا دیں گے میں اس چیز کو تصرف کی حقیقی تعلیمات سے متصالح باتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ تصرف کی جو حقیقی تعلیمات ہیں وہ یہ نہیں ہیں ایک چیز ہے اب دیکھیں جو گدی نشینی ہے اس پر اس کی دو دائمنشنز ہیں دو اس کی دیات ہیں ایک کی دیمنشن ہے سکرسل ایک اس کی دیمنشن ہے تنظیم جو administrative اس سے میں کسی حق تک agree کر سکتا ہوں کہ میں ایک خانکار بنی ہوئی ہے اس کی administration ہے اس میں لوگ آ رہے ہیں ان لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے لوگوں کو ٹھرانے کا انتظام کرنا ہے اب یہ administrative ہے اس میں میں کسی حق تک agree کر سکتا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹیولی اس کا کوئی بیٹر ڈرائب اس کو سکسیڈ کر لے دنیا میں نہیں ہوتا ہے لیکن وہ بھی یہ ہوں گا کہ سارے بیٹے شریعت رسول اللہ مطابق ایکول ہی سکسیڈ کریں گے یعنی کہ کوئی اگریج ہے جس طرح سے آج کل رائج ہے تو وہ جناب جو اس کی انتظامی دیمنشن ہے انتظامی جہت ہے ایڈمنسٹریٹیولی اس سے تو میں اگری کرتا ہوں کہ ہو کے دنیشن نہیں ہونی چاہیے کہ ایک ایڈمنسٹریٹر ہو تاکہ وہ چیزوں کو پرپر نہیں مینیج کریں جب آئیں لوگ خانقاہ میں آئیں تو وہ ان کو دلیف نہ ہو ان کے خانے پانے کھراؤں ان کے لنگر کا انتظام ہو سون سلانے کا انتظام ہو لیکن اس کے ساتھ روحانی چیزوں کو وابستہ کر لینا اور یہ سمجھ لینا کہ جو اللہ کا نیک بندہ یا متقی اس لیے کا ضرورت ہوا ہے اس کی جتنی روحانی طاقتی کو گیا کہ ایک پوٹلی میں بند تھی اور وہ پوٹلی اس نے ملتے ملتے اپنے بڑے بیٹے تعلیمات پر تھواتے ہیں میں اس کے اسلامی تعلیمات سے متصادم کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب تصوف کی حقیقی تعلیمات ہیں یہ چیز ہم نے نہیں یہ چیز ہم نے نہیں اور یہ ہے یہ صوفیاء کی تعلیمات اب دیکھیں ان میں خلافت صوفیاء نے دی ہے وہ اپنے کسی مطلب اپنی محفل میں بیٹھنے والے کسی آدمی کو اپنے خلافت نے دی ہے آپ دیکھے نا حضرت نظام الدین علیاء سے حضرت عمیر کسیوں کو کسی محبت تھی کسی محبت تھی عمیر کسیوں کو عمیر کسیوں کو ملتے ہیں اس کی بشمار مثالیں آپ کو ملتے ہیں ان کے کلام آپ کو ملتے ہیں جب خلافت دینے کی باری آئی تو عمیر کسیوں کو خلافت نہیں ملی میرے کسی کو خلافت نہیں ملی خلافت اسے ملی جی سلم کا مرشد ملک پر سمجھتا تھا کہ اس شخص کو خلافت کرنی چاہیے تو ایسے نہیں ہے کہ دنیا میں جو شخص روسط ہو گیا تو اس کی جو بڑا بیٹا ہے وہی اس کا خلیفہ ہو گیا اور وہی اس کا سجادہ نسین ہو گیا اور وہی جناب صاحب کو چلنے چلانے مالا ہو گیا یہ جو کہیں اسلامی تصویروں کو بہت زیادہ نہیں کرتا یہ میرے اپنے خیالات ہیں یہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں ترجمانی کرنا ہوں صوفیات کی میں کسی کی ترجمانی نہیں کرنایا یہ میرے اپنے خیالات ہیں اس سے کوئی اگری کرسکتے ہیں میرے خاندام کے لوگ بھی میرے خیالات سے کسی نہیں کرتے ہیں دوسرے لوگ بھی نہیں مانتے ہیں میں ملکو میرے ذاتی تک گئی یہ میرے ذاتی تک ہے یہ میری ذات ہوتا ہے میں نے کوشش کیا کہ اس کو ایسے کس سمجھوں اور میرے کشکسمتی یہ ہے کہ میں نے اپنی زیدگی میں چند حقیقی صوفیات جوتیوں سے بھی کیا میں نے ان کی زیادہ کیا اور مجھے پتہ کچھ اتنا علم ہے کہ یہ ڈراما کیا ہے اس میں اور اس میں حقیقت کیا ہے ہمارے ہاں ایسا ایک گروہ ہے جو بلکل تصوف کی حقیقت کا ہی کائل نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ ٹھیک گلاس میں پہلیں گے اور دوسرا کو گروہ ہے جو تصوف کی ڈراما بازے کے پیشے لگے رہے ہیں میں ان کو بھی ٹھیک نہیں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں وہ حقیقی تصوف کی ہمیں تلاش کرنی چاہیے اس میں ہماری نجات ہے اور ان دراموں سے یہ جو ڈرامے آج کل چال رہے ہیں مختلف جگہ پہ ان دراموں سے ہمیں اپنے جان چنانے کی ضرورت یہ جو ٹھیک دار بنے پھرتے ہیں ان سے جان چنانے کی ضرورت جو صوفیات ہیں وہ تو کسی کو بتاتے نہیں ہیں آپ نے ہے وہ لاد کرتا تھا ہے جو ساڑا ہوں کہتے ہیں ٹھیک ہڑا ہوں RPG ہے جس میں کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ میں ہی سب کچھ ہیں اور جس میں کچھ ہے اللہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ میں کچھ نہیں ہے ushima اللہ علیہ وسلم 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 تصوف میں رہوانیت نہیں ہے اسلام میں رہوانیت نہیں ہے لا رہوانیت میں بارہ عرض کر چکا ہوں اگر کہیں کوئی ایسا گروہ ہے جو رہوانیت کی تعلیم دیتا ہے جو ترک دنیا کی تعلیم دیتا ہے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وائے کم ہاں پشری دفعہ میرے گفتگو کے بعد ڈاکساں نے گفتگو کی تھی انہوں نے یہاں فرمایا تھا کہ ایک راستہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ایک راستہ وہ ہے جو صوفیاء اکرام نے دیا آئی بشک مجھے اس کے بعد بفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے میں در سب بہت احترام کرتا ہوں تو میں یہ ارز کرتا کہ جناب صوفیاء نے اپنی انسپیریشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دی صوفیاء کا راستہ نبی کریم کے راستے کے علاوہ کچھ بھی نہیں حضرت سلطان باؤلہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر شریعت رسول اللہ کے بغیر حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی عصوہ کے بغیر تو میں کوئی صوفی ملے تو اس کو دیوار پر دے پا دیں اور فرزول اللہ علیہ وسلم نے پچھلی دفعہ بھی عرض کی تھی انہوں کو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کرامت دکھاتے ہوئے پانی پر تیرے تو اس کو ولی مت سمجھو کہ پانی پر تنکا بھی تیرتا ہے اگر کوئی ہوا میں اڑے تو اس کو ولی مت سمجھو کہ ہوا میں تو مکھی اور مچھر بھی اٹھتے ہیں ولایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اور ان کے عصوہ کامل پر مکمل عمل پہلے گناہیں فکر دیئے کوئی انشاءاللہ واضح ہوئے اور ان جادوگلیوں میں کو ولایت رکھی ہے ولایت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے تو استقامت کا نام ہے تو رہبانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھ لیں کوئی رہبانیت نہیں ہے ہاں ایک مخصوص وقت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایکسپیریمنٹس ضرور فرمائے ٹھیک ہے غارہ اینا میں تشریف لے کے ایکسپیریمنٹس ضرور فرمائے اس کے بعد اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل حدیث میں موجود ہے کہ آپ نے ایسے اوقات مبارکہ گزار ہے کہ جن میں آپ خلوت کے ہوتے تھے ذاتی اس پردے والے مجود سے باہر کسی اور مجود میں ہے کوئی اس قسم کی آپ کہتے ہیں کہتے ہوئے کہتے ہیں آدھی اس میں اس کی متعدد نسالیں ہوتی ہیں لیکن آپ نے رہبانیت اس کیا نہیں فرمائے جیسے میں نے ارز کیا کہ تصبف رہے وہ ترکِ دنیا میں نہیں ہے تصبف ترکِ حب پہ دنیا ہے this is not abandonment of the world this is rather abandonment of the love of the world this is abandonment of desire of the world abandonment of worldly desires yes تو اس کے بعد جناب جو ایک اور عجیب چیز تصوف میں بھوسائی ہے آج کا وہ ہے کہ نظرانے پر دولنا یہ مجھے سمجھتے ہیں یہ پیر صاحب آن کیا جناب نظرانے پر دولنا اور مریدوں سے بڑے بڑے نظرانے لینا اور کہ وہ نظرانوں کو اپنی آرام و آسائش اور اپنے مقافت کے لئے استعمال کرتے ہیں i see no justification of this practice in Islamic religion absolutely not پیر صاحب آن جس انداز سے آج کرنے نظرانے پر دولنا شکل کیے ہوگئے ہیں میں ایسی کو justification نہیں دے تو میں تو چونی خود چشمدید گواں ہوں ان سارے معاملات پر تم جانے پتا ہے کہ کس طرح سے معاملات چلتے ہیں صوفیاء کے نام کی اگر آپ بیوغرافیز اٹھا کے لیکن تو ان میں اس طرح سے آئے یہ نہیں کہ وہ نظرانہ قبول نہیں کرتے کرتے ہیں صوفیاء کی محفل لگی ہوئے اس میں لوگ آئے جواہر دیئے نظرانہ دیئے نقم دیئے اور وہ محفل کے ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ مربع اور مساکین میں ختم ہوں اور دھر میں پھر پکانے کو کچھ نہیں لیا تو صوفیاء کی یہ تعلیمات ہوتا تھا تو یہ جس طرح سے نظرانہ جمع کرتے ہیں اور میں تو ان کو کہتا ہوں جن پیران اعظام سے میرا رابطہ لیکن یہ آپ لوگ جو اپنی آسائش پہ لگاتے ہو جو اپنی گاڑیوں پہ لگاتے ہو اور اپنے مذہوسات پہ اور اپنی محلات پہ لگاتے ہو یا کوئی چیریٹی کا کام ہی کام ہی کام ہی کام ہی کام جیسے تمہارے بزرگ کیا گتے تھے کوئی کوئی ہسپیٹلی بنوار ہوئے کوئی چیریٹی کے کام ہی کام کر لو اب تو چھتید دور میں چیریٹی کی اتنی شئیرات ہی کام ہی کام نہیں ہے بڑا کوئی چیریٹی کے کام کر لو حضر سلطان لہم فارماتے ہیں فقیر کی تاریکھ فرماتے ہیں ، فقیر وہ ہے جو مال کی تمہ ہی پاعت entirety یہ 3 لفظ کم آتے ہیں تمہ، منہ اور جمہ جمہ یعنی فقیر وہ ہے جو مال کی تمہ نہیں کرتا لالشین مدہ جب اس کے پاس مال آنے لگے تو اسے منع نہیں کرے اسے روپتا نہیں کرے اور جب اس کے پاس مال آ جائے تو اسے جمع نہیں کرے یہ ایک ایسا تصوف ہے تو میں کہتا ہوں جناب اصف تصوف کی طرف واپس سمیں جانے کی ضرورت ہے اور ان ڈراما بازوں کو پشوڑنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے میں ایک کروہ ایسا ہے مسلمانوں میں جو تصوف کی حقیقت کوئی نہیں مانتا اور ایک روح ایسا ہے کہ جو تصوف کی تمام براؤں بازوں میں پڑھا ہوئے اور وہاں ایک وضوح کا بڑا خوبصورت کہا لیا اور میں اسی پر اپنی مفتقوں کا اختیام کروں گا ہی ہے ایک کشف محجوب میں داتا صاحب حضرت علیہ بیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اتصوف اللہ اسم ولا حقیقتا وقت کانا حقیقتا ولا اسم کہ اب اتصوف اللہ زمانہ ایسا آیا کہ جو تصوف ہے وہ اسم ولا حقیقتا وہ ایک نام رہ گیا ایک نام رہ گیا کہ جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے ایک نام رہ گیا کہ جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور دراصل کیا تھا وقت کا نام دراصل کیا تھا حقیقتا ولا اسم یہ تو ایک ایسی حقیقت تھا کہ جس کا کوئی نام نہیں تھا تو اب وہ نام رہ گئے وہ ریچولز رہ گئی ہیں وہ ڈراما بازی رہ گئی ہے اور اس کے پیچھے وہ حقیقت نہیں گئی تصوف کی تصوف کی جو حقیقت ہے اس کی تلاش کرنے کی ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے تو آج کی جو ہماری گفت بہت ہی اس کا اگر میں لوبے لباب دو جملوں میں پریش کرنا چاہوں تو وہ یہ بنتا ہے کہ نمبر ایک جو تصوف کی حقیقی تعلیمات ہیں وہ دراصل قرآن مجید سے محفوظ ہیں تصوف کی جتنی حقیقی تعلیمات ہیں ان سب کے حوالے قرآن مجید میں موجود ہیں اسلامی تصوف قرآن سے انسپیریشن لے کے آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انسپیریشن لے کے آیا ہے البتہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے دوسرے شعبوں میں کرپشن آئی جیسے سیاستدانوں میں کرپشن آگئی جیسے بزنس مین ٹیکسٹوری کرنے لگے جیسے افسروں میں کرپشن آگئی جیسے ہمارا لیڈی بارا بھی کرپ ہو گیا بلکل اسی طرح سے ہمارا مول بھی کرپت ہو گیا اسی طرح سے ہمارا بیر بھی کرپت ہو گیا تو میں عوض انتبیر صاحب سے بات ہو رہی تھی تو بہت دن ہم ذکر کر رہے تھے میں کہے ہمیں اپنا حل کے ہی اور اس لیے سوچنا چاہیے کہ ہمارے ہماری سوسائیٹی کی مائیں بچی کرپ چن رہیں گے جس سائیٹ میں بھی جاتے ہیں کرپشن ہوتی ہے وہ ریڈی لگاتے ہیں تو ریڈی میں کرپشن ہوتی ہے تو ہمیں سوسائیٹی کا کوئی کوئی اور حل اطلاش کرنا چاہیے اس پہ سوچنا چاہیے کہ بچے کیمکنہ پڑ جانے جاتے ہیں یہ ہم اپنی سوسائیٹی سے اس کرپشن کو کیسے اختن کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حقیقت قرآن مجید کو سمجھنے پہ اور اس کے غال فکر کر لے کی بسیرت عطا فرمائے حضور اطلیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طالبات پر عمل کرنے کی طرفی کتا فرمائے سے اگلی گفتگو آپ سے ایک پیشن میں آن سبسکرشن دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصور طریقے سے اپنے ٹاپکوں نے سمیٹھا اور دو چیزتیں بھی ہماری آج کے ہمارے بیرس گارہ جو آیا ہے وہ جناب محترم صلی اللہ حافظ خامید رضا سامر ہے ان کے صدارتی کنوات اور ان کے وز سوال جوال پر نشیزتوں گے تو اب میں دعویٰ دیتا ہوں جناب خامید رضا سامر کو ٹھوٹریز کو سٹیج پہ آئیں اور اپنے کنوات سمیتے ہیں جناب خامید رضا سمیتے ہیں جناب خامید رضا سمیتے ہیں آمین فَقَتُ لِلَّاكِ وَفِلَعْلِمِ وَصَّلَاكُ وَسَّلَاكُ وَسَّلَاكُ وَالَىٰ سَيَّدِ الْمُطَدِينَ موسیقی موسیقی یہ دور پر پیش کرنے کے بعد صدیفتران ہاج کی ہماری عظیم مہمان سامردہ سلطان ناصر صاحب سٹیج پہ ریٹھی ہوئے ہماری مہمان حاجہ حاورانگر صاحب ٹھنکر فورم کے تمام ہاراکی حاضرین السلام علیکم وَرَحْمَتُ 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 موسیقی آپ نے بڑی دلائل کے ساتھ پورنباغس تھی مفترور سماعت فرمائی ہے اللہ تعالی صدیفتران وَرَحْمَتُ 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 طور پرنباغس قابلی امیردتِ اسلامیہ مبین اللہ حضرت کی توفیق کرنا پر موسیقی یقینن اج کا جو ٹاپک ہے وہ آن سب کے علم میں ہے اور اپنی اس بات کی راز میں دیتا ہے کہ ایک تفصیل سے مفتر ہوگی جائے چلوز آرشا آپ کی حلمتیں آگئے میں سکر کے آپ سے نا بچا سکا قرآن حکیم فرقان حمید وہ نور ہے کہ وہی لوگ منظرِ مقصود کو بھی ہوتے ہیں جو بھی صدور میں رہے ہیں بھی سفروں کا آغاز کرتے ہیں اور وہ مسلمان جو قرآن و حدیث سے رحممائی حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کامیابی بھی عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اسے منظر بھی عطا فرماتا ہے قرآن حقیم میں جو ولی کی عظمت شان بیان پر اسی حوادی سے میں نے قرآن حقیم کہ ایک آیت تلابت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے حبردان بیشان اللہ کے دوستوں کو اللہ کے بحیم کو نہ خوفیں نہ وہ امید ہوں گے اللہ نے ان کا تعارف قرآن حقیم میں کرایا وہ کون ہیں جبا اور دستار کا نام بھی نہیں ہے اور ولایت ہاتھ میں دو چار انگوٹھیں پہننے کا نام بھی نہیں ہے ولایت تقوی کی دولت سے مالا مال ہونا اور اتباعِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے داموں کو مضبوطی سے پکڑنا یہ ولایت ہے سعادت صاحب اپنے انداز میں بیان فرما رہے تھے اور جہاں تقوی دیکھو جہاں اتباعِ مصطفی کے حوالے سے ان کا تیردار دیکھو تو یقیناً وہ ایسے لوگ ہیں ان لوگوں کی ہمیں پیر بھی کرنی چاہیے ہمیں ان لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہیے علماء بیان فرماتے ہیں کہ بیان کرتے وقت اس بات کو سوچو پہلی صرف یہ دیکھو کہ جس کی آپ نے بیان کرنی ہے وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو علم کی دولت سے مالا مال ہو اس کے پاس اتنا علم ہو کہ اپنی ضروریات جو ہے وہ کتابوں سے نکال سکتا ہو دوسری بات یہ ہے کہ اس کا شجرِ تعلیق جو ہے میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مقتصد ہو اور اس کے بعد اس میں یہ بات دیکھو کہ وہ سہوے کردار ہو جہاں بب کرداری نظر آئے اس سے دور ہو جاؤ اور جس کا کردار تقوے کے مضابق ہو تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو اس کی پیر بھی کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی منظر تک پچھائے گا ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی کی برس رہا ایک دن اچانک اس نے کہا حضور میں آپ سے واپسی کی عدادت چاہتا فرمایا اتنے برس ہی ہمارے پاس موجود لے آج اچانک تم نے واپسی کا پروگرام بنا لیے وجہ کیا ہے اس نے کہا میں اس لیے آپ کے پاس آیا تھا کہ آپ میں کوئی کرام نہ دیتا آپ کا میں مرید ہو جاتا تو اتنے برس میں نے آپ میں کوئی کرام نہ دیتی دیکھی اب میں اپنی خواہش کو کسی اور جگہ جا کے پورا کرنا چاہتا ہوں وہ بزرگ مسکرائے کو فرمایا یہ تو تیرے بار ٹھیک ہے تو نے مجھے ہوا میں اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا تو نے مجھے دریا کے سطح پر مسلحہ ڈالا کے نواز پڑھتے ہو نہیں دیکھا لیکن ایک بات مجھے یہ بتا کہ اتنے برس میرے پاس رہے کوئی میری زبان سے کوئی تُو نے ایسا نکلتے ہوئے لفظ سکھا جو فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتنے برس میرے پاس رہے تو تُو نے میرا ایسا قدم اٹھتے ہوئے دیکھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف فرمایا لوگوں کو مغارتہ لگا لوگوں نے سمجھا ہم برنگے لباس کا نام پڑھائے تھے لوگوں کو مغارتہ لگا لوگوں نے سمجھا شاید جبے اور دستار کا نام پڑھائے تھے ہاتھ میں اگوٹھی پہنے کا نام ہے فرمایا ولائے تو اتبائی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامت کو مضبوطی سے تھامنے کا نام ہے تقوی کی دولت سے مالا مال ہونے کا نام ہے اس کا دل روشن کر دیا اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوگی کہ میں نے تو سمجھا تھا کہ ولائے کرامتوں کے ظہور کا نام ہے ولائے کرامتوں کے ظہور کا نام نہیں ہے ولائے تو تقوی کی دولت سے مالا مال ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان عظیم لوگوں کا تعالف کر آیا جنہیں نہ تو خوف ہوگا نہ وہ غمعین ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں یہ شان عطا فرمائے گا کہ روز سیامت بھی وہ نور کے ممبروں پر جلپا فروز ہوں گے ان کے چہروں پر نور چمک رہا ہوگا وہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ کی رضا کے لیے وہاں حسد نہیں ہوتا وہاں مغز نہیں ہوتا وہاں کینہ نہیں ہوتا اولیہ کاملین کے پاس محبت ہوتی ہے اولیہ کاملین کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنیمات ہوتی ہیں جن کے ذریعے وہ مخلوق خدا کی مدد فرواتی ہیں ابھی عصر علیہ السلام نظرانے کے حوالے سے بات نظرانہ لینا اور دینا جائے رہے کوئی منع نہیں ہے لیکن یہ دیکھیں کہ وہ جو نظرانہ لے رہے وہ اس نظرانے کے ساتھ حشر کہا کر رہے اگر تو وہ دینِ مطین کی حدمت کر رہا ہے مخلوق خدا کی حدمت کر رہا ہے تو یہ نظرانہ آپ کا ٹھیک جنب ہنچایا ہے لیکن اگر وہ نظرانہ اس کی اپنی ذاتی ضروریات میں پورا ہو رہا ہے تو سمجھو کر آپ نے فیصلہ ٹھیک نہیں کیا حضرت غوثی آدم رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک آدمی کچھ پیسے لے کے آیا آپ کے رستیہ حضور یہ زکاة کا مال نہیں ہے تو آپ کے پاس مشلی حاضر ہوں کہ آپ کسی جس کو مستحق سمجھے اس کو تخصیم کر دیں حضرت غوثی آدم رضی اللہ تعالیٰ کیسی اصلاح فرمائی فرمایا اس مال کو مستحق کو بھی دو اور غیر مستحق کو بھی دو اللہ تعالیٰ تجھے وہ دے گا جس کے تم مستحق ہو اور اللہ تعالیٰ تجھے وہ بھی دے گا جس کے تم مستحق نہیں ہو بزرگوان نے دین کے پاس کوئی مال آتا تھا وہ اپنے پاس واقعی صاحب صاحب سے درست کہا وہ اپنے پاس نہیں رکھتے تھے بلکہ اس مال کو وہ لغو کی ضروریات پرہرچ کرتے تھے تخصیم کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن ایک لاکھ دنہ آئے میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمائی مسجد میں رکھتو نماز کے بعد جب فارض ہوئے اسے تخصیم کرنا شروع کیا کشان نبوت میں اس وقت واپس گئے جب وہ سامارا مال تخصیم کر دیا تو بلکہ نظیم جن کی ہم حالات پڑھتے ہیں وہ بھی مخلوقِ خدا کی خدمت کرتے ہیں اچھے کامہ پر وہ پیسہ لگاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیں کہ ولائے رنگ برنگ لباس کا نام نہیں ہے ولائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کا نام ہے ولائے تقوی کے نور سے مالا مال ہونے کا نام ہے تو اولیے کاملین جن کا ظاہر تقوی کے نور سے مالا مال ہوتا ہے حضور تاتہ علیہ حجویلی کی تلیمات پڑھیں حضور شیخ مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کی تلیمات پڑھیں حضور سلطان بہن رحمت اللہ علیہ کی تلیمات پڑھیں حضور امیر ملت کی سید جماعت علیہ شاہ رحمت اللہ علیہ کی تلیمات پڑھیں ابھی وہ نظرانی کی بات ہو رہی تھی امیر ملت رحمت اللہ علیہ وہ بزرگان دین میں شمار ہوتے ہیں آپ کے بڑا مقام ہے آپ اکثر فرمایا کرتے تھے پجابی کی بات کرتے تھے نہ جھڑے نہ تھوڑے کم پیار کر رہے ہیں تو یہ وہ بزرگان دین کے مال سے محبت نہیں کی انہوں نے دین سے محبت کی اللہ تعالیٰ سادرہ والا شان کا سائر ملت اسلامیہ پہ تعدیر سلامت رکھے اور جس بہترین ہنگاز کے ساتھ انہوں نے آج گفتب ہوئی یقینا ہم نے ان کی گفتبو سے بہت کچھ سیکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی آتا فرمائی میں تینکر فورو کے تمام اراحیم کا بھی دل کی گھرانیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس سلسلے کو جاری اثانی رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو بیدین دنیا کے بہاری آتا فرمائی سیرت سٹرڈی سینٹر کی اثانیہ میں ان کا بھی شکر بزار ہوں کہ آپ نے یہاں اچھے پروگراموں کا آغاز کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسے دینی اسلام کا مرکز ہمیشہ رکھے اور یہاں اسی طرح ایسے عظیم لوگ آتے رہیں اور گفتگو کرتے رہیں اور ہمارے طرف قوائب کرتے رہیں وَمَا عَلِمْ لَا عِدْتَ بَلَا بِمْ ماشاء اللہ بہت شکریہ سوال و جواب کی نشیز تحریکی سوالات آپ جوا سکتے ہیں اور سوالات و جوابات کے بعد دعا ہوگی اور دعا کے بعد نواز زورت بیچے دعا جواد ادا کر رہے ہیں بسم اللہ حضر علیہ وسلم بسم اللہ حضر علیہ وسلم ادھر ہی بیٹھتے ہیں بسم میں تصدق کی حقیقت کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں آپ نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں وہ ایسی باتیں ہیں جو مذری اعتبار سے درست ہیں کہ اسلامی تصدق ایسا ہی ہونا چاہیے لیکن اسی لائبری میں میں چند سال مسلسل تصدق کی کتابیں پڑھتا رہا ہوں اور وہ بزرگ جن کا ہمارے دل میں بڑا احترام ہے نظام دین علیہ وغیرہ فرید الدین گن شکر ان کی تعلیمات ان کی کتابیں بھی دیکھتا رہا ہوں موجود ہے حقیقت یہ ہے کہ جب میں نے ان کتابوں کا مدالعہ کیا تو میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ اس تصدق میں واقعہ تن دوسری تحزیبوں دوسرے مذاہب غیر اسلامی تصدق کے اثرات مدتوں اس حدیوں سے رہے اور آپ نے جو باتیں کی شروع کے پوائنٹ آپ نے جو بتائے وہ واقعی اسلامی تصدق پہ ہونے چاہیے لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے اور پھر جب آپ تصدق کے فرشتے کی طرف کے وحدت الوجود اور وحدت الشہود اور پرانے حکیم سے آیتیں اس کے حق میں پڑھنے لگے تو اس سے پہلے آپ کو چاہیئے تھا کہ آپ بتاتے ہیں کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود حقیقت میں ہے کیا اگر آپ وحدت الوجود کو دیکھیں وحدت الشہود کو دیکھیں تو یہ فلسفہ ہے جو قدیم جنالی فلسفیوں حرسلو اور فلاکون وغیرہ سے آیا ہے لینے لوگ میں پھر ظہر نہیںikaä اچھا پئے مثلات کروں گا مقاتے میں پھر�ا کہ اکسی سے وہ نہیں بیکھا رسولنکال بالاق periods ی منسلو اور صرف کی پسکے تو وہ میں اس بار بھی چیز روط پر مقاتے ہیں برامہ وہ الگ وشیشتیں ہوتی ہیں جو دوست آنا چاہے ویلکم وہ کروس ٹاک میں ہوتی ہے اس میں بسک جو موضوع ہے جلے میں سوال کرتا ہوں کہ یہ جو سوال جروہ کہلے جیے کوئی بلند بھی بات ہو جائے گا آپ نے جو سوال ہے آپ نے سوال ہے سوال میں یہ ایک بات کی آپ نے جو شہر لکھے ایک کتھ ہے لکھے ایک کتھ ہے اڈریس کتھ ہے اڈریس کتھ ہے اڈریس کتھ ہے ہی میں سب کتھتا ہوں ہی میں سوال کیا کتھ ہے ہی میں سوال کیا آپ نے سوال کیا یہ کوئی ایسی بات نہیں دن کی بات برمارے انہیں نیویرہ آنجیو لیکن یہ بات یہ انہوں کو کرنے دیں اس نے رہبی کتھتا ہوں کتھتا ہوں خلقہ میں سوال کرتا ہوں سوال کیا سوال کیا سوال کیا سوال کیا سوال کی بات کی یہ ٹھیک ہے چنیز کو اسموری طور پر دوسروں کو لیتے بیعت کرتے ہیں لیکن سوفیہ میں آپ یہ بتائیں کہ تصور میں جو تصور شیخ ہے کہ شیخ کا تصور باردنا بیٹھے رہے ہیں تصور جانا کیے ہوئے جس طرح خدا کا ذکر خدا کا تصور ہوتا ہے میں نے تحقیق کیا یہ بدغت سے آیا ہے اگر یہ جائز ہوتا تو صحابہ قرآن نقسم کی غیر موجودی میں ہم حسن کا تصور کر کے بیٹھتے ہیں یہ تصور شیخ خاص ایک چیز ہے کہ اس کا ایک تصور بان کر بیٹھے رہنا اور مدتوں سالوں صرف اسی کے تصور میں ادھرک رہے ہیں تصور کی پہلی منزل ہے اس کی بات کو جی کیسے پیرے سلوڑے سلوڑے مصلح ہے جس کا بتائیں سلوڑے 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 اس میں کیسے جائز ہیں سلوڑن دورا بتائیں تو میں کہہ رہے گا سلوڑے 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 سب سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کی جو تحقیق ہے اور آپ کا جو نظریہ ہے اسے انتہائی عدب اور احسان کی نظر سے دیکھتا ہوں اور میں اس چیز کو اپریشیئٹ کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے سارے گفتگو کے بعد اپنے جو اپنے خیالات ہیں جو اپنے تحقیقات ہیں ماشاءاللہ ان کا اظہار کیا ہے بانہ اس پورم نے اپنے خیالات کے اظہار کا ایک خاص طریقہ رکھتا ہے اپنے خیال ہمیں اس ڈسکمنٹ کے مطابق چلنے چاہیے تو آپ کا جو نظریہ ہے میں اس کے اعترام کرتا ہوں اس کے اعترام کرتا ہوں کسی کو درست نہیں لگی تو دمانے اب آتے ہیں آپ کے سوالات ہیں وادت الموجود وادت الشہود کی مرے آیات آپ کو پیش کہتی کہ قرآن مجید کی متعدد آیا آپ ان سے محوالے ملتے ہیں آپ کہیں کہ میں آپ کو لوٹ میں سے لانا دے تو ان سارے چیزیں میں نے کہا کیا ان کی آپ تفاصیل رہت لیں اگر آپ مطمئن ہوتے ہیں ان تعلمات سے بچھیک اگر مطمئن نہیں ہوتے تو آپ کا اپنے اٹھیلس کریں جی 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 من جگران اگر مجید کی بچک باہت کی وجود ہے کیا اگر مجید کیا کہ اس کے اعترام کر رہا ہے کہ میں نے کہا خدایا وہ شہر چلیں صد شہر چلیں یہ ست سے ہے اگر بچات میں یہ آ possum ساتھ آپ اگر آپ دوست کو رائٹ ہے آپ اختلاف کر سکتے ہیں ہم لوگ یہ ایک اپنین دے رہے ہیں نا تمام مختلف جو سوچے عمد مسلمہ میں موجود ہیں جو کام ہو رہے ہیں اس کے والے سے لا رہے ہیں اگر آپ ڈسپلن توڑ ہوگے تو یہاں نہیں پیٹ سکیں گے ہم لوگوں نے ریکویسٹ کیا کہ تہریری سوال دیجئے موضوع بھی دیجئے آپ جو سار فرمائر ہیں میرے بڑے بھائیں ہیں آپ بڑے قابل اکرام ہیں وہ وحدت الوجود اور دوسرا ہے اس کے والے کسی طرح نشست کرتے ہیں انشاء کریں گے لیکن اگر موضوع پھیلائیں گے آپ شام تک پیٹھے ہو گئے ہم کنٹرول نہیں کرسکیں گے نا تو اس موضوع پر سوال بھی صرف تہریری کیجئے زبانی کوئی شخص بات نہ اگر آپ سے روی اپس روی اپس روی اپس روی اپس بات نہ کریں گے لیس میرے بانوں کی ترمائش کے مطابق ہم صرف تینیس سوالات کے جوابات کروں گا یہ ایک سوالہ ہے کہ روح کیا ہے نفس اور روح میں کیا فرق ہے کیا روح کو موت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تریافت کیا گیا روح کے بارے میں کہ روح کیا ہے لوایات میں آتا ہے کہ آنم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت خاموشی خیال فرما دی اور اس کے بعد اللہ عزیز وآلہ وسلم کے طرف سے دوانی مجید کیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے روح کے مطابق دریافت ہماتے ہیں تو آپ ان کو اتنا فرما دے کہ روح عمر ربی ہے دراصل یہ اتنا پیشیدہ اور مشکل موضوع ہے کہ اس پر مزید سوچنے سے گویا کے منع کیا گیا انہیں بعض حضراتی سمجھتے ہیں کہ اس پر مزید گفتکو یا بحث کرنے چاہے گئے لیکن اکثر جو علماء اور مفسرین ہیں وہ اس آیت سے یہ استدلال لکھتے ہیں کہ پوچھا تو یہ گیا تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی پر آکے کھل سٹاپ لگا لیا کہ اربوح من عمر ربی کہ روح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عمر ہے باقی ایک معنی مزید میں جنگا پر وہ بھی ہے ذکر جہاں انسان میں روح پھونکے جانے کا ذکر ہے پر نفع کفی ہے روح ہی جس میں اس طرح کی الفاظیں کہ اللہ تعالیٰ فرمانے میں استعمال ہوئی ہیں کہ اپنی روح انسان میں کوئی ایک ایک پھونک دی گئی نفس اور روح میں کیا فکر نفس کا جو لفظ ہے ایک معنی مزید میں مختلف آنوں میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان کو بھی آپ کو بتائے ایک لفظ کے کیوں گوانی ہے اس میں نفس کے لفظ کے کیوں گوانی ہے نفس کا لفظ دل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے نفس روح کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے نفس وجود کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے تو کیا روح کو موت ہے نہیں اور اس کا اس طرح پرانے قرید کی اس آیت سے کہ کلو نفس ان ذائقہ موت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اب ذائقہ وہ چکھتا ہے کہ زندہ ہو تو اگر نفس کو اگر روح کو موت ہو تو پھر ذائقہ کونچکے تیہا نفس روح کے معنی آئی ہے تو اگر نفس کو موت ہو تو پھر ذائقہ کونچکے لہٰذا روح کو موت نہیں تو ہمارے وجود کے جو دو حصے ہیں جس وہ روح ان میں جسم کو موت ہے جسم پر ڈکے ہے روح کو نہیں روح کو موت نہیں یہ دوسرے سوال ہے کہ ذکر محبت وجوہ اللہ توبہ زہود وعدت المجود تصویم و رضا توکر توصل تلاش امشہ بکامل کیا یہ شرائط سے تصوف ہیں تصوف ان سے باہر نہیں ہے جی نہیں یہ شرائط سے تصوف نہیں ہیں یہ تصوف کی تعلیمات ہیں تصوف کی متعدد تعلیمات ہیں میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کیلئے تصوف ہی چند تعلیمات کو چھنا اور ان تعلیمات کے حوالے سے جو قرآنی آیات تھیں ان کے حوالے آپ کے سامنے پیش کی تاکہ یہ سامنے آئے کہ جو تصوف کی تعلیمات ہیں یہ تصوف میں کہیں باہر سے نہیں آئیں یہ دراصل قرآن مجید کا ایک اپنا انڈیجنس سپیرچل سسٹم ہے تعالی مجید کے اندر سے اخص کیا گیا یہ روحانی نظام ہے تو یہ نہیں کہ تصوف اینی چیزوں پر محدود ہیں جن پر ہم نے ذکر کیا آپ کو عرض کیا تو پہلے بھی کہ تصوف سے مراد ایمان کو اس کے احسان کی حالت تک لے جانا ہے گویا کہ ایمان کو اس حالت تک لے جانا کہ جب وہ عدل سے آگے جا کے احسان کی صدہ تک پہنچے یہ ایک دوست میں سوال کیا ہے کہ شریعت اور طریقت میں تضاد تو نہیں یا ان میں کوئی فرق ہے جی نہیں دیکھیں جیسے آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان عدل ہے اور تصوف احسان ہے یہ ایسے نہیں کہ کوئی علیدہ گروہ ہے جو کوئی صوفیاء کا گروہ ہے اور وہ باقی مومنین سے مختلف ہیں ایسا آگیز نہیں تھے دراصل جو بھی متقین ہیں اگر آپ مالک فنیالوجی میں دیکھیں جو بھی متقین ہیں بانمجید میں سالدین کا ذکر آیا ہے متقین کا ذکر آیا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کا ذکر آیا ہے توبہ کرنے والوں کا ذکر آیا ہے فاقیزگی کرنے والوں کا ذکر آیا ہے تو وہ تمام لوگ جو ان ایمان کے تقاظوں کو احسان کی حد تک لے کر کام کرتے ہیں وہ گویا کہ تصوف کے لوگ یا وہ صوفیاء اکرام ہیں اور ہرگز تصوف پر شریعت میں کوئی تضاد تو خیر ہوئی نہیں سکتا بلکہ میں جیسا کہ ہمپیڈنٹی حرز کرتا رہا ہوں کہ جو شریعت ہے وہ تو تصوف کے اپنی ریکزنٹ ہے شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کے بغیر جیسا کہ آپ صدر بیٹن نے بڑی خمسطی سے فرمایا کہ کوئی رنگ پر انگی قبرے پہن لینے کا نام نہ تو تصوف کے نئی تصوف نام اس چیز کا ہے کہ کوئی شخص کسی خاص کاندام میں یا کسی خاص نبیلے میں پیدا ہو تصوف تو شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کے بعد اپنے آپ کو تصریم و رضا کی تحت اللہ عز و جل کے حضور اپنا مکمل سرنڈر کرنے کا اور تصوف کی مطالیمات پر عمل کرنے کا نام ہے چونکہ خالصت اپنی تعلیمات دشتہ ہے تو تصوف اور پھر شریعت میں ہاں یہ ایک ہے کہ ہمارے ہاں اسطلاحات آگئے کہ فلاح شریعت کا آدمی ہے فلاح طریقت کا آدمی ہے میں نے کہہ نہیں کہ اسطلاحات غلط ہے اگر آپ شریعت پر حد در جو عمل کریں اور عمل کرتے کرتے آپ احسان کے مقام تک پہنچ جائیں تو آپ خود پر خود صوفی ہوگئے آپ اس کو بے شک صوفی کا نام نہ دیں اگر آپ کو تصوف لفظ سے آپ کو پسند نہیں ہے تو اگر آپ کو سوال کریں لیکن اگر آپ نے بانہ مجید کی تعلیمات کو احسان کے درجے تک اپنے گئے تو آپ اللہ اللہ کو شکل ادا کریں کہ آپ اس گروہ پر شمل ہوگئے جو کہ مندان رہے رضا کر رہے یہ سوال آجئے کہ آپ نے کہا نماز آپ نے کہا قرآن میں نماز کا ذکر نہیں اچھا میں نے کہا اکیم السلاطہ موجود ہے بزاعت جی جناب برکل قرآن مجید میں ریفیشن کی صلاط کا ذکر ہے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں مداومت پائی جاتی ہے نماز پر نماز ممت میں معمول بیگی ہے اور ہرگز ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں صلاط کا ذکر نہ ہو میں نے یہ ارز کیا کہ لفظ نماز کا ذکر نہیں ہے لفظ نماز میں نے یہ بتانے کوشش کی تھی کہ لفظ نماز ہے یہ ایرانی لفظ ہے یہ اسلامی لفظ نہیں ہے ظاہر ہے نماز کا صلاط کا متعدد دفعہ میں نے یہ شاید بات کو کمل نہیں ہو سکی تھی بلکہ کیا ایسا ہے کہ واقعیم السلاط بات اگر متعدد مقامات پر ترائک پنوا ہوئے جس چیز کا سب سے زیادہ ذکر ہے اکوانہ مجید میں ہمیں سے ایک چیز نماز بھی ہے یہ کنہ نماز میں ذکر ہے جناب اچھا یہ ہے جی وہاں میں ہی کو اللہ کیوں برائے تصوف چھو لیتا ہے یہ آپ اللہ درائیز کا جواب فرماتے ہیں کہ ذالک افرد اللہ ہی ہوتی انشاءال کہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے جاہے اطاف فرمانے آپ کو میں نے حق کیا تھا پشلی نشست میں کہ جو نبوت ہے نبوت قسبی نہیں ہوتی نبوت صرف وہاں بھی ہوتی ہے گویا کہ نبی وہی بن سکتا ہے جس کو اللہ تعالی اللہ و آدم و ایس و اجازہ و سالہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو نبوت کے لیے بسند فرمانے چھو لے جبکہ جو ولی ہیں یہ قسمی بھی ہوتے ہیں واہبی بھی ہوتے ہیں ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو چھو لیا جائے ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی منت سے بنی اگنا سوال ہے کہ عام مسلمانوں کو تصوف کی کتنی ضرورت ہے جیسے میں نے اب پرس کیا کہ تصوف اسلام اور ایمان میں احسان کیوں کا کام تک پہنچنا ہے تو جو شخص بھی شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور قرآنی تعلیمات پر احسان کی حد تک عمل کرے گا عدد سے آگے جائے گا وہ کوئی احسان کو تصوف کی زمرے پر شامل ہو گیا چاہے آپ اس کو تصوف کا نام نہ دیں اگر آپ کو لذب پسندی کوئی اور نام دیں گے اسے اب تقوی تقوی کا احسان کی حد تک عمل کرے گا تقوی آپ تقوی کے لئے قرآن میں صادقین کا لفظ ہے اس طرح سے ہو محسنین کا لفظ آجا ہے محسنین میں سکشان کرنا درست لفظ بیعت یعنی بے یا تے ہے یا بیعت یعنی بے یا اور اس پر شد اور ددہ یہ بیعت بے یا آئین تے یہ تمہیں سکتا ہے بے یا آئین تے یہ بیعت ہے بیعت خرید اور فلوک اسے کہتے ہیں بیعت سے یہ مراد ہے اپنے حضور کو سلیے سنائیں کہ جب اس نے بیعت کرتی تو گویا اس نے اپنے آپ کو بیعت دیا اس نے اپنے آپ کو بیعت دیا اچھا یہ بیعت کی ضرورت کیسے پیش ہے اس کے تھوڑا سکر اپنے آپ کو بتا دوں یہ جب اموی خلافت تھی اموی خلافت میں یہ کہا کہ غیجو علی خلافت راشتہ کے بعد آہستہ آہستہ خلافت تھی وہ بھی ملوکی اپنے بدلنے لگی اسلام میں ترہ ترہ کی بیدعات اور خلاف گراخات ہونے لگی تو بعض ایسے بضورت تھے جن میں خصوصا حضرت خوجہ حسن بسری حضرت بہم جعفیق صادق اور حضرت معروف کر یہ وہ شخصیات تھی جنہوں نے آغاز میں لوگوں سے اس چیز پر اہد لینا شکر کیا کہ آپ اس دین پر قائم دیں گے جو دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکمہ مجید کی صورت میں ہم تک پہنچا رہا ہے تو جب ہونے یہ دراصل یہ بیعت تھی تو بیعت کیا ہرگز یہ محکوم نہیں ہے کہ اگر آپ کو آپ کا مرشد یہ کہے کہ یہ آپ کو خلافی شریعت کام کریں یا آپ کوئی غلط امور میں لگ جائیں یہ ہرگز بیعت نہیں ہے میں پرس کر رہا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ وہ بگڑی ہوئی چیزیں ہیں یہ بگڑ گئی صورت میں پہنچ گئی جو اثر بیعت تھی وہ یہ تھی کہ مرشد اپنے مریدین سے یہ اہد لیتا تھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے اوپر آپ اس کے گائیڈن سے اندھائی جاتا تھا قیامت وردن اپنے امام کے نام سے مخارا جائے گا آپ نے فرمایا کہ اس کی وضاحت اپنے امام یعنی ہر امت اپنے نبی کی امامت میں اٹھائی جائے گی لہذا کہ آج کے امام کی جی بلکل بجا ہے اس کے یہ تفسیر بھی کی گئی ہے کہ اس سے مراد امتیں اور امتوں کے انبیاء ہیں اس کے یہ بھی ایک تفسیر ہے اس کے ایک بہت بھی تفسیر ہے جو میں نے آپ کوئیس کر دیا یہ سیرور خان صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنے میں نے آپ کوئیس کرتے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ اس مدلل فائدہ مند اور چشمی کشاہ لیکچر کی جاند ایک کپیاں یہاں رکھی جائیں خواہ کیمتر نہیں ہو رہے جی ضرور بالکل انشاءاللہ میں نے ایک مشکل یہ تھا آپ نے بھائی کہ آپ ایک ساللامہ شاہر کریں اور آپ اتنی مجھے اچھی بحافظ کرتے ہیں تو آپ سال کے آخر پر اس سال کے جو بارہ لیکچرز ہیں ان بارہ لیکچرز کو ایک مجلے کی صورت پر شاہر کریں تو مجلہ لوگوں تک اس میں کوئیس کر دی یہ شکلات کے آخری ہو تو یہ جو میرے پاس ہے اس وقت اس میں یہ پر حادث اس میں کیوں چیزیں ہیں یہ میں شاہر کرنا اس کو فیر کر کے اس کو خود ٹائم بھی مہت کرتا رہا ہوں اس کو فیر کر کے میں کوشش کروں گا کیسے خیال جا سکتے دیں وہ کیسے کنا سکتے ہوں گے اس میں ایک پیراگراف اس میں نے ایک پیراگراف کو فیر شاہر کرنا اس کو ہی دونوں کو ایک سوری رہا ہوں میں پروفیسر صاحب سے پیش کروں گا مجھے تحلیلی طور پر کچھ اتا فرما دیں تو میں شاہر لیکن کوشش کروں گا کہ جب یہ شایع ہو اور آپ کو میں دوں تو اس میں اس کے جوابات اور اس میں میرا نکتہ نظر بھی اس میں شامل ہوتے ہیں باقی ہم تمام جو مکاتل میں فکر ہیں تمام متحائی نظر ہیں اس کا انتہائی اعترام کرتے ہیں دیکھئے اگر ایک رستے سے سب جائیں تو ازدہام ہو جائے لوگ منزل تک پہلے ایک پہلے سے یہ راستے ہوتے ہیں منزل ہماری ایک ہونے چاہیے ہمارے منزل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت متحرہ اور منزل اللہ عزبہ جل کی رضا ہونے چاہیے میں کسی اور منزل رستے سے جائوں آپ کسی اور رستے سے جائیں آپ کسی اور رستے سے جائیں یہ نظر کے بات نہیں لیں گے لڑنے چلڑنے کے بات نہیں ہے ہمارے منزل ایک ہونے چاہیے تو آرئیے ہم اپنے اس منزل پر کرتے ہو جائیں منزل پر کرتے ہو جائیں نظر بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ عباس کا مطقریب ہو گئے اس دعا کے لیے میں محترم جناب فردی زاندہ صاحب سے عزارش کرتا ہوں بہت شکریہ مسئلہ باق سے بولیئے کاملین کا صدقہ عمال صغیر اور کبھیر عمال معافہ اور عزارش کرتے ہیں عباسوں کو تقبیر سے حال فرما یا اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنا دے یا اللہ تجھے پسند آجیں یا اللہ جو بحاظتی کی ففیق عطا فرما جہاں تُنہیں حاضر ہوں حکم دیا اور منجبوں سے میں باز رہنی کی ففیق عطا فرما جن جبوں سے تُنہیں ممنا فرمایا ہے وہ راستہ ہوئی ہے کیونکہ یا اللہ مصطفیٰ قدیم صلو اللہ صلو اللہ صلو اللہ کا عطا کی یہاں رہے ہیں یا اللہ اسی عقیدے پر ہمیں استقام اتا فرمایا ہے یا اللہ پاکستان کو مضبوط فرما پاکستان کو افرم سے مدوارہ بنا یہاں جو دہشت گردی کے لعنت آئیے ہیں یا اللہ ہمیشہ کے لئے اس وطن سے یا اللہ پاک فرمایا ہے روئے سنجم کی ناموز کے تحفظ کے حوالے سے ہمیشہ ہمیں بیدار رہنے کے قفیق اتا فرما فرانس میں جو مساحانہ حاک شائع ہوئے یا اللہ ان لوگوں کو کیفر کردہ تک پچھا یا اللہ مسلمانوں کو یا اللہ بیداری بھی اتا فرما اور مسلمانوں کو متحد بھی فرما سالدہ ورشان نے جو قیمتی خیالات کے اظہار فرمایا یا اللہ ان کے علم و فضل مزید برکتیں اتا فرما یا اللہ ان سے ملت اسلامیوں کو مزید فیعہ فرما ان کے فورم کے تمام اراحیم کو سیرک سٹڈی سینٹر کے تمام اراحیم کو مزید فیعہ اتا فرما یا اللہ سب کا دین بہتر فرما دنیا بہتر فرما صلو اللہ تعالی رہی حلطہ محمد وعلا جہی واسخان اسلام علیکم اسلام علیکم سٹڈی 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 میں خود بے موسکر میں خود بے خود بے اس پارے سٹڈی رینج بے مل جائے گی جے جے مل جائے گی کب آپ سنڈے کو منڈے کو لے رکھیے یہی سے منڈے کو نہیں تیوزڈے کو یہی سے لے اسلام آپ مزم سیڈی سٹڈی سٹڈر میں ہم کپیز بجو آ رہے ہیں وہ اس میں کاپیس ہوں گی وہ آپ کو کاپی کر دیں گے سارے لیکچرز بچو آ رہے ہیں کسی سے یعنی کہ وہ نیچے سے کنفرم کر لیتے مل جائے گا